بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے انذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو سیدھے رستے پر یہ خدا غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبع نہیں کیا گیا تھا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رہنوکرم کرنے والا ہے جس انسان نے توحید کا تارب اور نبوت کا تحفظ پر ایک وقت کیا اسے علی کے دے سب سے پہلے میں دعا گو ہوں اس پروردگارِ عالم سے جس نے اپنے تارب کے لئے محمد وآلہ محمد کو خلق کیا محمد وآلہ محمد کے اطفال و تصدق میں اس محفل میں حاضری دینے کا آپ رضاعت کو پیلے دن حج عطا فرمائے آپ وآلہ میری سمادوں کو میرے انفاظوں کو اپنی سمادوں میں جگہ دیتے جائیں سلوات اتنی پرند پڑھیں جتنی آلہ محمد پرند ہے جس انسان نے توحید کا تعرف اور نبوت کا تحفظ پر ایک وقت کیا اسے حریف کہتے ہیں جمعوں پر غور کریں گے انشاءاللہ یاد رکھیں گے جس انسان نے جس انسان نے توحید کا تعرف اور نبوت کا تحفظ پر ایک وقت کیا اسے علی کہتے ہیں علی کائنات میں عظیم بھی ہے محظم بھی ہے کریم بھی ہے مکرم بھی ہے علی کائنات میں عظیم بھی ہے محظم بھی ہے کریم بھی ہے مکرم بھی ہے علی لائق احترام ہے اور محترم بھی علی کے بغیر نہ چار مکمل ہوتے ہیں نہ پانچ علی ان نے علی کی مدد نہیں کی بلکہ علی نے علم کی مدد کی علی اس انسان کا نام ہے کہ جس کے زچا خانہ کو تعمیر کرنے والے میاروں کو قدرت کی جانب سے عجرت میں کم از کم نبوت امامت عطا ہو اسے علی کہتے ہیں تو علی کا معنی ہے بلن میں ایسے کہہ دوں گا کہ علی کا معنی ہے بلن تو عام سوچ میں اور سمجھ میں فرد نہیں رہتا میری تحقیق یہ ہے کہ جہاں پہنچ کر بلن دیا میراج محسوس کریں علی کا معنی ہے بلن تو علی جس گھر میں پیدا ہوا وہ گھر بھی علی توجہ چاہتا ہوں اہل علم کا مجمع ہے بہترین سامین ہیں تو علی جس گھر میں پیدا ہوا وہ گھر بھی علی تو علی کا نام بھی علی علی کا سلام بھی علی علی کی طبیعت بھی علی علی کی نیت بھی علی علی کی حیثیت بھی علی علی کی گفتار بھی علی علی کی ربطار بھی علی علی کا میار بھی علی علی کا کردار بھی علی علی کا وار بھی علی علی کی تلوار بھی علی علی کی نیت بھی علی علی کا کعبہ بھی علی علی کا قبلہ بھی علی علی کا رکو بھی علی علی کا سجدہ بھی علی علی کا چہرہ بھی علی علی کا سجدہ بھی علی علی کا حضر بھی علی علی کا خضر بھی علی علی کا دوس بھی علی علی کا قلندر بھی علی تو علی کی سوچا بھی علی علی کی بیٹی بھی علی علی کا باپ بھی علی علی کا دادا بھی علی علی کا دادا بھی علی علی کی سوچا بھی علی علی کی ماں بھی علی علی کا باپ بھی علی علی کا دادا بھی علی علی کا حسب بھی علی علی کا نصب بھی علی علی کا شجرہ بھی علی علی کی حیثیت بھی علی علی کی طبیعت بھی علی اور علی کا نبی بھی علی اور علی کا خدا بھی علی تو علی کو سمجھنا ہے تو بوزر سرزست بنو علی کو سمجھنا ہے تو میسم مزاج بنو علی کو سمجھنا ہے تو سلمان کی حیثیت اختیار کرو دنیاوی جہو چلا لکنے والوں کے سمجھ میں علی نہیں آتا میسم جیسے لوگوں کے سمجھ میں علی آتا ہے سلمان جیسے لوگوں کے سمجھ میں علی آتا ہے مختار جیسے لوگوں کے سمجھ میں علی آتا ہے ڈاکٹر کبن جیسے ہندو موڈک نے نہجے بلگا کا پہلا خدبہ پڑھ کر دیکھا کہ چودہ سو سال پہلے چودہ سو سال پہلے عرب کے بددوں میں کھڑے ہو کر خبر دے رہا تھا کہ یہ آسمان کیسے وجود میں آیا یہ آسمان کیسے وجود میں آیا یہ زمین کیسے وجود میں آئی یہ آسمان کیسے وجود میں آیا یہ زمین کیسے وجود میں آئی زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے زمین سے آسمان کا رابطہ کیا ہے زمین سے سورج کا رابطہ کیا ہے چندت کیا ہے توزک کیا ہے ملائکہ کی حیثیت کیا ہے فرشتوں کی اہمیت کیا ہے ملائکہ کی حیثیت کیا ہے ڈاکٹر گبن چکرا گیا کہ مسلمانوں میں سائنسی ایجادات سے پہلے بھی کوئی تھا مسلمانوں میں سائنسی ایجادات سے پہلے بھی کوئی تھا جو بتا گیا پھر بھی کہتا رہا سلونی سلونی قبلن تک فیدونی سلونی سلونی قبلن تک فیدونی میں بتا کے تھگا نہیں ہوں مجھ سے پوچھنا ہے تو پوچھ لو اس سے قبل کہ میں اپنے وطن واپس لو جاؤں تو ڈاکٹر انگریز موڈرک ڈاکٹر گبن نے نہجے بلاغا کا پہلا خطبہ پڑھا ساٹھ سوال منتخب کیے آج کے سائنسی ایجاداتوں کو لکھ کر بھیجا ایک سال کے بعد اسے سوالوں کے جوابات ملے تو اس نے صاف لکھا کہ میں مسلمان تو نہیں اس نے صاف لکھا اس جملے پہ اور کریں گے انشاء اللہ یاد کریں گے اس نے صاف لکھا کہ میں مسلمان تو نہیں مگر مسلمانوں کے پیشوہ علی کے خطبات کو پڑھ کر مسلمانوں کے پیشوہ علی کے خطبات کو پڑھ کر اور آج کے سائنسدانوں کے جوابات کو ٹائلی کر کے اس بات پر ایمان لایا ہوں کہ یہ کائنات علی نے خود بنائی ہے یا اس کے سامنے بنائی گئی ہے اس نے لکھا ہے یہ کائنات علی نے خود بنائی یا اس کے سامنے بنائی گئی ہے تو انہی الفاظوں کا سہرہ لیتے ہوئے جو بھی رسول نے علی کے پاس میں کہا سب بھلا دو صرف اتنا ایک فضیلت یاد رکھو دریائے علم و فضل کا گوہر تو ہے علی دریائے منوائی دریائے علم و فضل کا گوہر تو ہے علی ایسا سے کردگار کا جوہر تو ہے علی تو اب کیا کہوں علی کی فضیلت کے باب میں اب کیا کہوں علی کی فضیلت کے باب میں کچھ بھی نہ ہو بطول کا شوہر تو ہے علی اب کیا کہوں علی کی فضیلت کے باب میں کچھ بھی نہ ہو بطول کا شوہر تو ہے علی وہ بطول جو قصہ کے نیچے پیغمبر کے خصوصی اجلاس کے صدرت کرے جی ہاں بطول بہت بڑی ہستی کا نام ہے آپ حضرت خاموشی سن لے صلوات بھیجئے جو کم سے کم نجب نجب عشد سے ہو کر یہاں واپس آجائے انھی الفاظوں کا سہولتے ہوئے شاعر کہتا ہے قدم قدم پہ حد اعتبار لگتا تھا قدم قدم پہ حد اعتبار لگتا تھا اسی کے ہاتھ میں کل اختیار لگتا تھا تو نسیریوں کے نگاہوں کا کچھ گسور نہیں نسیریوں کے نگاہوں کا کچھ گسور نہیں وہ تھا ہی ایسا کی پروردگار لگتا تھا سرزمین پاکستان سے شمشی رضا شمشی کہتے ہیں شجر سب حرف زن ہے اور غنچے بول اٹھتے ہیں علی کا ذکر کیجئے تو شگوپے بول اٹھتے ہیں اور سمین اب کھولتی ہے سنگ ریزے بول اٹھتے ہیں علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں شجر سب حرف زن ہے اور غنچے بول اٹھتے ہیں علی کا ذکر کیجئے تو شگوپے بول اٹھتے ہیں سمین اب کھولتی ہے سنگ ریزے بول اٹھتے ہیں علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں تو علی کا ذکر تو یارو چھپانا غیر ممکن ہے آپ لوگ کے لئے شہر ہے علی کا ذکر تو یارو چھپانا غیر ممکن ہے زبانیں چھپی رہ جائیں تو چہرے بول اٹھتے ہیں علی کا ذکر تو شجر سب ہر زن ہے وہ پنچے بول اٹھتے ہیں علی کا ذکر کیجئے تو شگو سے بول اٹھتے ہیں زمین اب کھولتی ہے سندھے سے بول اٹھتے ہیں علی آواز دیتے ہیں تو مرتے بول اٹھتے ہیں تو علی کا ذکر تو یارو چھپی بانا غیر ممکن ہے زبانیں چھپی رہ جائیں تو چہرے بول اٹھتے ہیں تو عزا خانوں میں یہ عباس کہتا ہے اگر کوئی عزا خانہ یہ عزا خانوں میں یہ عباس کہتا ہے اگر کوئی علم لبیق کہتے ہیں فریرے بول اٹھتے ہیں عزا خانوں میں یہ عباس کہتا ہے اگر کوئی علم لبیق کہتے ہیں فریرے بول اٹھتے ہیں تو ہمیں تو دار پہ مدھے علی کرنے کی عادت ہے ہمیں تو دار پہ مدھے علی کرنے کی عادت ہے ہمارے سر ہو نیزے پہ تو نیزے بور اڑتے ہیں ہمارے سر ہو نیزے پہ تو نیزے دیکھئے شائر ایک ایک شیر اپنے کھون کے کھون کے جگہ سے گلتا ہے لہٰذا آپ اضافے گویائید ہے کہ اگر سنیں تو کم سے کم اس کا حق ادا کرئے کیونکہ حق ادا کرنا آپ کا فرض ہے اگر شیر آپ تک پہنچ رہے ہیں تو حق ادا کرنا آپ کے باجب ہے کہ مصر اگر پہنچ رہے ہیں شیر اگر پہنچ رہے ہیں تو اس پہ آپ کو سبحان اللہ کہنا ضروری ہے اور سبحان اللہ کہتے ہیں تو معلوم ہے آپ کو کیا فائدہ ہے اس سے ایک بار آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مکان آپ کے نام دیکھا دیتا ہے اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک بار آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو بیس حج کا سواب دیتا ہے پروردگاری آدم سلام دے جیمد والے مرد تو یہاں پہ سب مولا علی کے چائنے والے ہیں مولا عباس کا عالم اٹھاتے ہیں سب عالی محمد کے چائنے والے ہیں ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ حضرات شورا کو بہترین قلبوز سین سے نوازیں گے انشاءاللہ شاعروں پر سنے گے بہترین شاعر ہمارے بس میں جناب پرواز جون پوری جناب ارم بنارسی صاحب جناب خوشتر اللہوری صاحب جناب مزفر بارابنکوی صاحب جناب پیغام بڑھگامی صاحب اوستاد شورا جناب مونیر بنارسی صاحب تہلکا تہلکا.com ہے یہ یہ شاعر نہیں ہے ہندوستان میں ایک ہستی ایسی ہے کہ ان کی جتنی بھی تاریت کی جائے کم ہے سورج کے سامنے چراغ دکھانے کے برابر ہے اب میں اس کے آگے کیا میں بڑھ سکتا ہوں ان کے شان میں بہترین شاعر دیکھئے اب میں چونکہ مولا علی کی محفل ہے تو مولا علی کی تمنہ کے چند شیر حاجر خدمت کر رہا ہوں اس سے بعد تمیدی گفت کو تمام کروں گا انشاءاللہ پھر شورا سامنے آ رہیں گے انشاءاللہ دیکھئے آپ تو سب سے پہلے ایک آوازات جاگتی ہوئی سواد بجے مدوالے امار پر منیب راسی ہی کہتے ہیں منیب راسی ہی کہتے ہیں ساحل پہ بیج نسلے امیعہ کے گڑ گئے ساحل پہ بیج نسلے امیعہ کے گڑ گئے پھر رفتہ رفتہ پیڑ ہوئے پھر رفتہ رفتہ پیڑ ہوئے زد پہ ڑ گئے تو عباس کے فریرے کی ایسی ہوا چلی عباس کے فریرے کی ایسی ہوا چلی تنکر کھڑے تے پیڑ جو جڑ سے اکھڑ گئے تنکر کھڑے تے پیڑ جو جڑ سے اکھڑ گئے تو ہاتھوں میں جو انہی کا شیرہ دکھے گا ہاتھوں میں جو غازی کا فریرہ نہیں لیتے مرنبان سے کہتے ہیں ہاتھوں میں جو غازی کا فریرہ نہیں لیتے وہ لوگ دعائے دلے زہرہ نہیں لیتے ہاتھوں میں جو غازی کا فریرہ نہیں لیتے وہ لوگ دعائے دلے زہرہ نہیں لیتے تو عباس نے چلو کا کہا پھیک کے پانی جو باٹھتے دریاں ہے وہ قطرہ نہیں لیتے تو جوش میں حضرت عباس کا تھا ایسا وار فوجی آدھا کا نظر آتا تھا میدہ میں غبار جوش میں حضرت عباس کا تھا ایسا وار فوجی آدھا کا نظر آتا تھا میدہ میں غبار تو مارے کا گرم ہے لاشوں کا پڑا ہے امبار مارے کا گرم ہے لاشوں کا پڑا ہے امبار تو دیکھ شمشیرے جری فوج چری جاتی ہے شمر کے ہاتھ سے شمشیر گری جاتی ہے شمر کے ہاتھ سے شمشیر گری جاتی ہے اور منیر بناسی ہی کہتے ہیں چھین لو فوجی ترائی سے چھین لو فوجی یزیدی سے ترائی عباس کر کے ساحل پہ بلا تیک چڑھائی عباس اور شہرِ حیدر ہو لڑو ایسی لڑائی عباس شہرِ حیدر ہو آپ بہت غور نہیں کر رہے ہیں شہرِ حیدر ہو لڑو ایسی لڑائی عباس یاد خیبر کی عدو قیدے کی آئی عباس یاد خیبر کی عدو قیدے کی آئی عباس تو حکمِ زینب ہے وفائی کا بھرم رکھتا ہے حکمِ زینب ہے وفائی کا بھرم رکھتا ہے ہاتھ کر جائے مگر اوچہ علم رکھتا ہے حکمِ زینب ہے وفائی کا بھرم رکھتا ہے ہاتھ کر جائے مگر اوچہ علم رکھتا ہے تو علی کے شہر نے دیکھا تھا صرف غصے میں مونیر بھائی علی کے شہر نے دیکھا تھا صرف غصے میں سپاں گھاٹ سے بھاگی تو ٹھہری کوفے میں علی کے شہر نے دیکھا تھا صرف غصے میں سپاں گھاٹ سے بھاگی تو ٹھہری کوفے میں یہ بات کرنے لگا شمر رستے رستے میں بچے گا کیسے کوئی اپنے خیمے میں یہ بات کرنے لگا شمر رستے رستے میں بچے گا کیسے کوئی اپنے خیمے میں تو یزیدی فوج کو پہے ہم زوال آیا علی کے شیر کو رن میں جلال آیا علی کے شیر کو رن میں جلال آیا تو مولا عباس کے حوالے سے دیکھا تو مولا عباس کے جب نیرے فراد پہ مولا عباس پہنچے تھے تو یزید کے لشک کو مخدر ہوگے ہوگے کہتے ہیں میں اتقاضائیں وفا پر ہوں علمدار وفا ایک ایک کو میں مخدر ہوگے بڑھتا انشاءاللہ یاد رکھیں گے پوری سال مولا عباس یزیدی نشکر کے حوالے سے مخدر ہوگے کہتے ہیں میں اتقاضائیں وفا پر ہوں علمدار وفا مجھ سے ہوگا نہ کوئی اور طلبگار وفا میں ہوں پیاسا تو میری پیاس ہے میار وفا میں نے پانی پہ سجا رکھا ہے دربار وفا میں نے پانی پہ سجا رکھا ہے دربار وفا تو جشن غازی ہے یا کہتوں جشن علی ہے یہاں لمیزلی بیٹھے ہیں جشن علی ہے یہاں لمیزلی بیٹھے ہیں جس کے مسلک پہ حسین ابن علی بیٹھے ہیں جس کے مسلک پہ حسین ابن علی بیٹھے ہیں تو جس کو کہتے ہیں وفا نامو نصب میرا ہے قوت بازو شبیر لقب میرا ہے قوت بازو شبیر لقب میرا ہے اپنے بابا کی طرح غز و غزب میرا ہے جو شجاعت نے شرب پایا وہ سب میرا ہے جو شجاعت نے شرب پایا وہ سب میرا ہے تو جس طرح برب کو شمشیر زنی کہتے ہیں مجھ کو سبھائیدری ضربت کا دھنی کہتے ہیں مجھ کو سبھائیدری ضربت کا دھنی کہتے ہیں تو میں نظر آتا ہوں توقیر کے آئینے میں ایک زکیرہ ہے وفا اس حجیرہ سے نوازا ہے بلے رب نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پالا ہے زہنب نے مجھے تو میں کرو حملہ تو شمشیر کا پھن کھل جائے ساہدے عرش بری ضربتیں کامل جائے عرش تھر رائے تو یہ فرش زمی ہل جائے مجھ کو ایک آش شہدی سے رضا مل جائے عرش تھر رائے تو یہ فرش زمی ہل جائے مجھ کو ایک آش شہدی سے رضا مل جائے تو شام کا تخت ہے کیا کوفے کا در لے آؤں شام کا تخت ہے کیا کوفے کا در لے آؤں میں ابھی وارث سفیان کا سر لے آؤں میں ابھی وارث سفیان کا سر لے آؤں تو شام والوں میری شمشیر سے بچنا ہے محال قبر تک پیچھا نہ چھوڑے گا میرا غیزو جلال اور تم میں حمد ہے تو دکھلاو زرا جاہو جلال تم میں حمد ہے تو دکھلاو زرا جاہو جلال اب کرو آکے میرے سامنے بیعت کا سوال تو موت کے گھاٹ تہتے گھتاروں گا تمہیں سرہ دے روم تلک گھیر کے ماروں گا تمہیں سرہ دے روم تلک گھیر کے ماروں گا تمہیں تو موت بن کر میری حیبت تمہیں کھا جائے گی ہائی دری نارے کی تہشت تمہیں کھا جائے گی حیدری نارے کی نارے بہت طاقت نارا لگائی ہے آپ لو حیدری نارے کی دشت تمہیں کھا جائے گی جنگ کرنے کے حماقت تمہیں کھا جائے گی جنگ ہوگی تو قیامت کا جلو برسے گا میرے شمشیر کے دستے سے لہو برسے گا تو تم میرے حملے کا غلبہ نہیں سیپاؤگے تم میرے حملے کا شتاو جو رہتا ہوں تم میرے حملے کا غلبہ نہیں سیپاؤگے اپنے اجداد کے دستور کو دوراؤگے انتانیز دن بھاگے تھے وہی دستور تم میرے حملے کا غلبہ نہیں سیپاؤگے اپنے اجداد کے دستور کو دوراؤگے یعنی چناؤگے دھراؤگے گھبرااؤگے بھاگ کر کوپے کی دیواز سے ٹکلا ہوگے تو سائے کا خیز ابھی اور بابے شر برسیں گے میں جو تلوار چلاوں گا تو سر برسیں گے تو یوں سرے دست بچھا رکھا ہے سارا دریا مستدی آپ بنا رکھا ہے سارا دریا میں نے چلو میں اٹھا رکھا ہے سارا دریا سب کی نظروں سے چھپا رکھا ہے سارا دریا میں نے چلو میں اٹھا رکھا ہے سارا دریا تو اے ستمگاروں سفے ہستی سے کھو دوں گا تمہیں اے ستمگاروں سفے ہستی سے کھو دوں گا تمہیں میں فقط ایک ہی چلو میں ڈبو دوں گا تمہیں میں فقط ایک ہی چلو میں ڈبو دوں گا تمہیں انہی اشارت کے ساتھ میں آواز دوں گا علی جناب پیغام پردارے کو کی نادے پاک کے چنشیم حضرین امت کریں نارے ہنری آئے آپ سرمی مومن آن کا خیجیس مولای کائنات کی مبارک پاک پیش کرتا ہوں اترگاہ بلپرید کے پاس کسیان بنیادہ فرمائیے اللہ حمد سلیلہ محمد واری محمد اللہ حمد سلیلہ محمد واری محمد اللہ حمد سلیلہ محمد واری محمد ایک نعرہ سلوات اللہ عمال و شرح قومت و عدی موطان کی کوئی محاذ ہو مندل ہویا کی مقتل ہو اور عجیب شان سے مرد لفوس جاتا ہے کی عجیب شان سے مرد نفوس جاتا ہے کی پولے سے رات پہ آباس کا علم لے کر ہم ایسے جائیں گے جیسے جلوس جاتا ہے ہم ایسے جائیں گے جیسے جلوس جاتا ہے حیدری حیدری چاہدر چاہدر دکھیں گا جناب ادھر حفظ اللہ نے شکریہ کی عشق ازازری ہے آقا کی دید کے آقا کی دید کے آقا کی دید کے آقا کی دید کے عشقوں سے ہم دکھائیں گے جنت خرید کے جنت خرید کے عشقوں سے ہم دکھائیں گے جنت خرید کے جنت خرید کے فرش ازا بچھانے سے روکے گا کون اب کی فرش ازا بچھانے سے روکے گا کون اب زینب نے جب بچھا دیا گھر میں یزید کے زینب نے جب بچھا دیا گھر میں یزید کے فرش ازا بچھانے سے روکے گا کون اب زینب نے جب بچھا دیا گھر میں یزید کے گھر میں یزید کے زینب نے جب بچھا دیا گھر میں یزید کے نارہی سلمات اللہمہ سجدہ عمالو عالم محمد چین شہم گاندہ فرمائیے عقیدات پرشنی آری بھائی بھر خاص کہ غمیشہ کو دل میں غمیشہ بسائے ہوئے ہیں غمیشہ کو دل میں بسائے ہوئے ہیں انہیں کی محبت میں آئے ہوئے ہیں انہیں کی محبت میں آئے ہوئے ہیں کی ازادار ہے ہم شہے کربلا کے شہے کربلا کے عالم با وفا کا اٹھائے ہوئے ہیں کی عالم با وفا کا اٹھائے ہوئے ہیں کی عالم با وفا کا شہر بدور خاد مندہ بھائی ملہدہ فرمائیے کی ہمیں 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 کیا تو روکے گا ماتم سے مفتی کی ہمیں کیا تو روکے گما تم سے مفتی کی ہمیں کیا تو روکے گما تم سے مفتی مات تم سے مفتی ہنری تم آ کے سکھائے ہوئے ہیں یارے ہے جری یارے ہنری تم آ کے سکھائے ہوئے ہیں اور یہ شیر جو میں پہنے جا رہا ہوں حضرات مجھے بہت پسند ہے اگر اچھا لگے گا تو دعا دے دیجئے گا بطور خاص جتنے سب کے لئے شیر مول مل اللہ فرمائیے حضرات بہت خاص کی غمیشہ کو دل چاہ کی نبی نبی کی نبی کا کرم ہے علی کا ہے صدقہ جو ہم آج دنیا پچھائے ہوئے جو ہم آج دلے ہیدری دعا دعا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا دعا دعا دل بولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا سر حضرات حضرات جو حضرات کیوں ہی کو ملے گی دعا فاطمہ کیوں ہی کو ملے گی دعا فاطمہ کی دعا فاطمہ کی جو پرش غمیشہ بچھائے ہوئے ہے جو پرش غمیشہ کی علی کو علم دے کہ بولے پیامبر کی علی کو علام دے کہ بولے پیامبر کی علی کو علام دے کہ بولے پیامبر بولے پیامبر یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں غمیشہ کو دل میں بسائے ہوئے ہیں کہو آنڈھیوں سے جو ہمت ہوائے کہو آنڈھیوں سے جو ہمت ہوائے کہو آنڈھیوں سے جو ہمت ہوائے ہمت ہوائے چراغِ اضاہم جلائے ہوئے ہیں چراغِ اضاہم جلائے ہوئے ہیں غمیشہ کو دل میں بسائے ہوئے ہیں انہیں کی محبت میں آئے ہوئے ہیں غمیشہ کو دل میں بسائے ہوئے ہیں رہے حیدری حرے خیال سے بھلالت کاروان رہوان سیدہ حیدو محمل آہ دنیا سے سمال میں پہلی شاک سے شائل پڑھ رہا ہے اس کو شائل پڑھ رہا ہے کہ آپ نے اگر آپ کو شائل پڑھ رہا ہے آپ سے شریف ذہن سائٹن 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 آج جو پڑھنے کا یہ ہے آج جو اگر دنیا کا فیرمز کا جنابی سیلیتا ہے وہ کہا ساد آپ سے چاہے جنابی پیغام کا ہندوستان کا مشہور شاہر آپ کے پہلے پڑھ رہا ہے کم سکتے ہیں کم سکتے ہیں وہ بار پڑھنے گے دو تین مولا ایک آن عبیر شاہ نے یا علی کہے کے نعرہ لگا دیجئے یا علی یا علی یا علی کہے کے نعرہ لگا دیجئے دشمنوں کے دلوں کو جلا دیجئے یا علی کہے کے نعرہ لگا دیجئے یا علی کہے کے نعرہ لگا دیجئے یا علی کہے کے نعرہ لگا دیجئے کہ گر یہ سچ ہے کی بچے خمینی بنے خمینی بنے گر یہ سچ ہے کی بچے خمینی بنے خمینی بنے ان کو گھوٹی میں خواہ کے شفا دیجئے یا علی کہے کے نعرہ لگا دیجئے اوہ سارے کافر مسلمان ہو جائیں گے اوہ جائیں گے سارے کافر مسلمان ہو جائیں گے سیدہ کی کہانی سنا دیجئے اوہ سارے کافر مسلمان ہو جائیں گے سیدہ کی کہانی سنا دیجئے اور لاکھوں سرموں دکھائی میں مل جائیں گے مل جائیں گے لاکھوں سرموں دکھائی میں مل جائیں گے تیغ حیدر کا گونگتے اٹھا دیجئے یا علی کہے کے نعرہ لگا دیجئے تیغ حیدر کا گونگتے اٹھا دیجئے گر یہ سچ ہے کی بچے خمینی بنے خمینی بنے ان کو گھوٹی میں خواہ کے شفا دیجئے یا علی کہے ہی نعرہ لگا دیجئے یا علی یا علی نعرہ سلوات اللہ علی کہو یا 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 علی سمر جائے گی زندگی کہو یا علی جی بنایا ہے جس نے سہارا علی کو مصیبت میں جس نے پکارا علی کو جی مصیبت میں جس نے پکارا علی کو اسی کی مصیبت تلے کہو یا علی کہو یا علی کہ اگر راستے میں خدم ڈگ مگائے اگر کوئی مشکل کھڑی پیش آئے کہ اگر راستے میں خدم ڈگ مگائے اگر کوئی مشکل کھڑی پیش آئے نہ ہوگی کبھی بے کلے کہو یا علی 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 سجے جب کوئی بزم ذکرِ علی ہو عبادت حذکرِ علی کہو یاری یاری کہو یاری یاری سمر جائے گی زندگی کہو یاری یاری کہو یاری یاری کہو یاری یاری کہ نبی کو جو دینا ہو عجرِ رسالت کہ نبی نبی کو جو دینا ہو عجرِ رسالت تو پھر آل سے انہی کی کرنا محبت کہ نبی کو جو دینا ہو عجرِ رسالت تو پھر آل سے انہی کی کرنا محبت یہی کہے گئے ہیں نبی کہو یاری یاری کہو یاری یاری کہ نہائے وہ خدا کے کہ نہائے وہ خدا کے نہائے وہ نبی کے کہ نہائے وہ خدا کے نہائے وہ نبی کے زمانے میں جتینِ ہے دشمن علی کے کہ نہائے وہ خدا کے نہائے وہ نبی کے زمانے میں جتینِ ہے دشمن علی کے نہ پائیں گے جنتِ کبھی کہ جو دل میں نہ ہوگی علی سے محبت تو جنتِ نہ پاو گے روزِ قیامت تو جنتِ نہ پاو گے روزِ قیامت سنو غور سے شیخ جی کہو یاری یاری کہو یاری یاری کی علی ہی زمانے کے مشکل کشاں ہیں علی جانشینِ رسولِ خدا ہیں کرو یاد قولِ نبی کہو یاری یاری سور جائے گی زندگی پہouts کہو یاری کہو یاری کہو یاری کہو یاری کی اگر جل میں ہو bumpy قوالِ نبی کا زبا پر رہے وردنا دے علی کا نہ آئے گی مشکل کوئی کہو یا علیؑ کہو یا علیؑ اور یہ آخری بند ملادہ فرمائیں کی نہ جب ہو ثقافت ہا خیبر کسی سے نبی نے لیا کامنا دے علی سے کی نہ جب ہو ثقافت ہا خیبر کسی سے نبی نے لیا کامنا دے علی سے نبی نے لیا کامنا دے علی سے انہی کی کرو پہ روے کہو یا علیؑ سمر جائے گی زندگی کہو یا علیؑ کہو یا علیؑ کہو یا علیؑ یہ سب میرے مولا علیؑ کی آتا ہے جو پیغام امد ہو سنا کر رہا ہے یہ سب میرے مولا علیؑ کی آتا ہے یہ سب میرے مولا علیؑ کی آتا ہے جو کہیے تو سچ ہے یہی کہو یا علیؑ کہو یا علیؑ سمر جائے گی زندگی کہو یا علیؑ نعرے سلوات پڑھیں عبادرہ محمد محمد خواہش میری یا رشپ آو محمد محمد آو محمد خواہش میری یا رشپ آو 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 محمد آو محمد آج آو محمد خواہش ہے میری یا رشپ آو 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 محمد آو 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 محمد آو محمد آو آو محمد آو آو محمد محمد آو 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 جبریل سے کہہ دو کی ملک کی وہی حد ہے کہ جبریل سے کہہ دو کی ملک کی وہی حد ہے اور تم جوتیاں پہنے ہی چلے آو محمد مرحبا 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 کہ خواہش ہے میری عرش پا تم آو محمد آجاو محمد کہ پیرے کی جھلک آنے کے دکھلاو محمد آجاو محمد کہ جبریل سے کہہ دو کہہ دو کہہ دو کہہ دو ملک کی وہی حد ہے مرحبا آو محمد تم جوتیاں پہنے ہی چلے آو محمد آج آو محمد کی جو بغض نبی دل میں لیے پڑتی ہے کلمہ کی جو بغض نبی دل میں لیے پڑتی ہے کلمہ اس وم جفاکار کو سمجھاو محمد آج آو محمد اس وم جفاکار کو سمجھاو محمد آج آو محمد محمد حیدری ناری صلوان اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مولا اے کائنات کے سب سے اچھا شیر سنا رہا ہوں منہ بھائی سنیے بہت دور خات چاہ سب سے بہترین شیر کی مولا اے مولا اللہ کے ولادت ہے اسی کی مناسبت سے یہ شیر ہے کی مولا اے کائنات کے اس جشن کی مولا اے کائنات کے اس جشن اس جشن کی مولا اے کائنات کے محمد جو آئے نہیں ہیں انہیں بھلوا محمد آج آو محمد کی جو عقل کے اندھے ہیں انہیں روشنی دے دو بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھلاو محمد بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھلاو محمد آج آو محمد محمد خواہش ہے میری عرش پتم آو محمد آج آو محمد کی مجھ کو بھلا لو روزے پہ اپنے روزے پہ اپنے مجھ کو بھلا لو مجھ کو بھلا لو روزے پہ اپنے مجھ کو بھلا لو روزے پہ اپنے مجھ کو بھلا لو ایک بار مجھے روزے روزہِ عطحر پہ بلالو کیے کبار مجھے روزہِ عطحر پہ بلالو پیغام کو اس درجہ نہ تڑپاو محمد آج آو محمد پیغام کو اس درجہ نہ تڑپاو محمد آج آو محمد کی جبریل سے کہے دو کی ملک کی وہی حد ہے تم جوتیاں پہنے ہی چلے آو محمد آج آو محمد تم جوتیاں پہنے ہی چلے آو محمد آو محمد نعرہِ سلام پڑھیں مدرہ آو محمد محمد آو محمد آو محمد یہ دعا انتظار ہی کی ہوتوں پہ ہے میرے یہ دعا انتظار ہی چہرے سے اپنے قاب اٹھا انتظار ہی چہرے سے اپنے قاب اٹھا آپ شیر ملعہ دا فرمائیے بطور خاص انتظار ہے اس کو غور کریں گے شیر تمجھ میں آئے گا کی راہی بھی راہی کو میں بھی دوں گا پسر حق نے یہ کہا کہہ دے حسین میرا ذرا انتظار ہے حسین میرا ذرا انتظار ہی چہرے سے اپنے قاب اٹھا حسین میرا ذرا انتظار ہی چہرے سے اپنے قاب اٹھا رات کا آٹی کے خور کہے کے خور کہہ کے چل پڑا دو زخمے رات کا آٹی کے خور کہے کے خور کہہ کے چل پڑا جنت میں جا رہا ہوں میرا انتظار ہے جنت میں جا رہا ہوں میرا انتظار ہے اور اسغر نے مسکرا کے دیا تیر دیا تیر کا جواب اسغر نے مسکرا کے دیا تیر دیا تیر کا جواب جتنے ہوں تیرے پاس چلا اور آپ پاس کی نگاہ میں لشکر لشکر کی کیا بسات آپ پاس کی نگاہ میں لشکر لشکر کی کیا بسات ملے جائے شہ سے یہ ذین بغا انتظار ہے جو پاسے خلق ایک تلاخل جو پاسے خلق جرہ حضر حضر جرہ اللہ 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 یا پاس کی نگاہ میں لشکر لشکر کی کیا بسات مل جائے شہ سے ذین وغا انتظار ہے اور محوید دوالی تو نظر میں نظر میں ہے کربلا معبود کرد غازی اتا انتظار ہے معبود کرد غازی اتا ست کا مولا من کے بولو پھر سے بولو دھر 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 سے بولو اب وہ شیر ملازہ فرمائی ہے جس کے لئے میں نے آپ کو ذہمت دیا ہے کی ہونٹوں پہ ہے میرے یہ دعا انتظار ہے وہ شیر کی ذہمت دے رہا ہوں جس کے لئے میں نے آپ سے کہا تھا کی ہونٹوں پہ کی آباس کی آباس بس یہ سوچ کہ دن کاٹتے ہاں دن کاٹتے رہے آباس بس یہ سوچ دن کاٹتے دن کاٹتے رہے آجائے جلد کر بولا انتظار ہے آجائے جلد کر بولا اور کہتی تھی کربلا کی زمین آئے زمین آئے زمین آئے تو حسین کہتی تھی کربلا کی زمین آئے زمین آئے تو حسین ہو جاؤں گی میں خاک شفا آجائے 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 انتظار ہے کہتی تھی کربلا کی زمین آئے زمین آئے تو حسین آجائے ہو جاؤں گی میں خاک شفا انتظار ہے ہو جاؤں گی میں خاک شفا آجائے 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 مومنوں کب سے بچھا ہے پرشئد آجائے انتظار ہے کب سے بچھا ہے پر شیزا انتظار ہے اور پلٹا نہیں ہے شمس پلٹنا پلٹنا پڑے گا کہ پلٹا نہیں ہے شمس پلٹنا پڑے گا ملے جائے بس علی کی رضا انتظار ہے ملے جائے بس علی کی رضا اور آنا تو چاہتا ہے مگر کیا مگر کیا کرے مام کی آنا تو چاہتا ہے مگر کیا مگر کیا کرے مام ملے جائے صرف حکوم خدا انتظار ہے ملے جائے صرف حکم خدا انتظار ہے اور پردہ اٹھا کے آئیے آ جائیے آ جائیے حضور دیتی ہے کائنات صدا انتظار ہے اور بیٹا عریضہ لکھین جو پیغام پیغام آپ کو کی بیٹا عریضہ لکھین جو پیغام پیغام آپ کو میرے قلم نے بس یہ لکھا انتظار ہے آج کی یہ تاریخی محفل آپ ہزار کو مبارک ہوں ابھی ناسٹ یر اس پہ سال کرکتے میں میں نظامت کر رہا تھا وہاں پہ پیغام بڑھا ہی پڑھ رہے تھے مٹیا بوجھ میں پورا مجمع ان کے نام سے ہو گیا تھا بہترین اشار بہترین اعلام پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کبھی نات پڑھا گیا کبھی موڑا علی کا جت کیا تو مجھے بھی شہید موسیل نقوی کے چند اشار ناتے پاک کے یاد آگئے شہید موسیل نقوی سزمین پاکستان سے کہتے ہیں اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار اے کارسازے دہر و خداوندے بہر و بل ادراکو آگہی کے لیے منزل مراد بہر مسافرانے جنو حاصل سفر یہ برگو بارو شاخو شجر تیری آیتیں تیری نشانیاں ہے یہ گلزارو دشتو دل یہ چاندنی ہے تیرے تبسم کائنا پڑتو تیرے جلال کا بے سایا دو پہل تو موجے سمندروں کی تیری رہ گزر کے موڑ سہرہ کے پیجو خم تیرا شیرادہ ہنل تو جڑے دنوں میں تیری خموشی کے زاویے تابندہ تیرے حرف سرے لوہے چشمے تل تو موجے سبا خرام تیرے لطف عام کا تیرے کرم کا نام دعا در دعا اصل آیان میں نجوم و جواہر کے کردگار پناہ کائنات کے ذوق نمو میں تو تیرے وجود کی ہے گواہی چمن چمن ظاہر کہاں کہاں نہ ہوا رنگ و بوں میں تو تو میری صدا میں ہے تیری جہت کے دائرے آباد ہے صدا میرے سوزے گلو میں تو تو اکثر یہ سوچتا ہوں کی موجے نفس کے ساتھ شہرگ میں گونجتا ہے لہو یا لہو میں تو آیان میں نجوم و جواہر کے کردگار آیان میں نجوم و جواہر کے کردگار مجھ کو بھی گرہ شام و سہر کھولنا سکھا فلکوں پہ میں بھی چاند ستانے سجا سکھوں میزان خص میں مجھ کو گھر دولنا سکھا اب زہر زائقے ہیں زبان حریف کے ان زائقوں میں خاک شفا کھولنا سکھا تو دل مبتلا ہے کب سے عذاب سقوت میں دل مبتلا ہے کب سے عذاب سقوت میں دیکھئے انشاءاللہ یہ تاریخی مہتوئی ناج کی ہے روزے پہا ہو رہی ہے انشاءاللہ بہت محضود رہ گے یاد رکھیں گے بہت دو میرے ڈالوں کا رہ گیا سر زمینے سرزمینے 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 کہتے ہیں اکسطاد اشوارہ جو کم سے کم چھ میں نا leggتے ہیں چھ میں انلہ بہتر دیش میں رہتے ہیں تو سرزمینے 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 تاریخ جس کے نام کی محتاج وہ علی آپ لوگوں کے لئے ہے آپ لوگوں کے لئے انشاءاللہ محضو دویں گے تاریخ جس کے نام کی موتاج و علی جس کا بیان وقت کا دیدار و علی جس کے غلام بڑتے ہیں تاج و علی جس کے غلام بڑتے ہیں تاج و علی جس کا دل و دماغ پہ ہے راج و علی تو جو ان کا ہو گیا وہی علی مقام ہے جو ان کا ہو گیا وہی علی مقام ہے اس گھر کا بچہ بچہ علیہ السلام ہے ابھی اسے اندکین پہورتا ہر آدمی نے پیٹ جو بھی ملا تھا اس گھر کا بچہ بچہ علیہ السلام ہے تو خوشبو نہ آئے جس میں وہ کاغذ کا پھول ہے خوشبو نہ آئے جس میں وہ کاغذ کا پھول ہے اور جنت بینا علی کے مسلمہ کی پھول ہے تو سب نے سنا ہے صاحب یہ قولِ رسول ہے تو جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا جو بھی جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا کعبے میں بھی مرے گا تو دوزک میں جائے گا خوشبون آئے جس میں وہ کاغذ کا پھول ہے کبے علی نہیں تو عبادت مزول ہے جنت بن علی کے مسلمہ کی بھول ہے سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے تو جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا کعبے میں بھی مرے گا تو دوزک میں جائے گا تو اسلام ایک سچی کہانی علی کی ہے توجہ آخری تک اسلام ایک سچی کہانی علی کی ہے جبریل ایک خاص نشانی علی کی ہے نادے علی ہے کیا یہ جوانی علی کی ہے نادے علی ہے کیا یہ جوانی علی کی ہے تو تصویرہ جیسی بنانی علی کی ہے تو جاگے تو لافتہ کا ترارہ سنائی دے سوئے تو ساری رات پیمبر دکھائی دے ساری رات پیمبر دکھائی دے ساری رات پیمبر دکھائی دے دوستوں پہ جہنم حرام ہے یاری حیدری یاری ایک مراہ حیدری یاری یاری مزد حق حیدر تو نقش قدب ہے اس کے ہر ایک آسمان میں جو بولتا ہے خاص خدای زبان میں تھوٹو علی کو فلسفہ دو کمان میں تو میراج میں جو گوجی وہ آواز ہے علی میراج میں جو گوجی وہ آواز ہے علی جو آج تک نہ کھل سکا وہ راز ہے علی سینے میں دل ہے دل میں محبت علی کی ہے سینے میں دل ہے دل میں محبت علی کی ہے آنکھوں میں عشق عشق میں سورت علی کی ہے جو سانس ہے وہ سانس زمانہ تلی کی ہے ہم کیا پیمبروں کو ضرورت علی کی ہے تو جب بھی کبھی گری ہے بلاؤں میں زندگی بے ساختہ زبان سے نکلا ہے تو اوچا ہے آسمہ سے میرا سر علی علی لکھا ہے جبرائیل کے بربر علی علی قبلہ حاجیوں کا ترادر علی علی سورج پلٹ رہا ہے یہ کہہ کر علی علی سورج پلٹ رہا ہے یہ کہہ کر علی علی تو میں ہوں تیرا غلام تو میرا امام ہے میں ہوں تیرا غلام تو میرا امام ہے تیرے بغیر ساز بھی لینا حرام ہے تیرے بغیر ساز بھی لینا حرام ہے آخری بند تیرے بغیر ساز بھی لینا حرام ہے تو پروانہ نجات ہے عشق ابو تراب پروانہ نجات ہے عشق ابو تراب سرمائے حیات ہے عشق ابو تراب تربت کی چاند رات ہے عشق ابو تراب تربت کی چاند رات ہے عشق ابو تراب مومن کی کائنات ہے عشق ابو تراب تربت کی چاند رات ہے عشق ابو تراب تو جو بھی غلام حیدر کررار ہو گیا جو بھی غلام حیدر جو بھی غلام حیدر کررار ہو گیا مولا علی گروزہ ہے جو بھی غلام حیدر کررار ہو گیا وہ خوش نصیب می سمیت تمار ہو گیا وہ خوش نصیب می سمیت تمار ہو گیا انہی آشار کے ساتھ میں دوسرے شاہد جناب مزفر باربکوئی ساوار دونے کتنا کلام پر مزفر باربکوئی بہتین شاہد جارے حضرے حضرات اسلامی سلام علیکم ملکر عزمت محمد وعالی محمد پر باوز بلند ناری سلوات برائے خوش نبودین محمد زمان علیہ السلام ایک سے پہتہ سلوات دے دیدرات اللہ عزمت محمد وعالی محمد حضرات یہ یہ دیکھ اس طرح آپ سے کرنی ہے کہ یہ آپ پسان میں جو سکسیت کھڑی ہے میں ایک انجینرینگ کا طالب علم اور میرا فائنل لیا رہے اور یہ مولا کی مدہت کا ہی اثر ہے جس دربار کا صدقہ ہے جو میں یہاں پر موجود ہوں اور پانکی سردمین سے یہاں پر تشریف لیا جہاں جا بھی حضرات ہیں حضرات سماعت فرمائنگی بطور خاص ابھی محمد رسول اللہ کا تذکرہ ہو رہا تھا اسی کے حوالے سے حضرات استاد شہرہ جناب مونیر مناسی صاحب موجود ہیں استاد حضر صاحب بھی موجود ہیں سماعت فرمائنگی بطور خاص میں سے پیش کرتا ہوں حضرات ایک سروا کے ساہراتیں بکرنا جو چاہتے ہو پیمبر کا تذکرہ کرنا جو چاہتے ہو پیمبر کا تذکرہ کرنا جو چاہتے ہو پیمبر کا تذکرہ کر لو زبا سے ساکیے کو سر کا تذکرہ کر لو زبا سے ساکیے کو سر کا تذکرہ اعلان کر رہے ہیں یہ جبریلِ ارشی پر اعلان کر رہے ہیں جبریلِ ارشی پر کر یہ فضیلتوں کے سمندر کا تذکرہ کر یہ فضیلتوں کے سمندر کا تذکرہ ہمارے ہیں جو چاہتے ہو ملک کی مذہب چاہتا ہوں چاہتا ہوں میں برتمامی نوجوانوں بھائیوں کے لئے اشاری کرتا ہوں بزرم سے بہتر جانتے ہیں بطور افادہ جنابی ہے بطور افادہ جنابی ہے بطور افادہ جنابی ہے یہ اثر میری زبا میں بھی ذرا سا دے دے اے خدا مدحت حیدر کا صلیقہ دے دے یہ اثر میری زبا میں بھی ذرا سا دے دے تو ہے دعا ساقیے کونسر سے مظفر اپنی مجھ کو بھی میسہ میں تمہاری کا لہجہ دے دے مجھ کو بھی میسہ میں تمہاری کا لہجہ دے دے اے خدا مدہت ہے در کا سلیقہ دے دے یہ اثر میری زبا میں بھی ذرا سا دے دے ازاد خانہ یہاں پر موجود ہے ازاد خانہ جس گھر میں ازاد خانہ ہوتا اسی کی عزمت ہوتی ہے ازاد ایک مطلع اور تین چارسی رزار میں مطلع ہے خاص کہ جس گھر میں ازاد خانہ شابیر بنا ہے جس گھر میں ازاد خانہ شابیر بنا ہے جس گھر میں ازاد خانہ شابیر بنا ہے اس گھر میں قدم سانی زہرا اس گھر میں قدم سانی زہرا کا گیا ہے جس گھر میں ازاد خانہ شابیر بنا ہے اس گھر میں قدم سانی زہرا کا گیا ہے ان سے اللہ کو بسند آئے گا تو دعایوں اس سے نوازے گا مجھے بطور فاتھ بٹ کو نہ کہیں اب جنت کی تمنا لیے بٹ کو نہ کہیں اب آ جاؤ یہاں فرش پہ دروازہ کھلا ہے نمبر حردری یہاں علی 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 بٹ کو نہ کہیں اب آ جاؤ یہاں فرش پہ دروازہ کھلا ہے آ جاؤ یہاں فرش پہ دروازہ کھلا ہے اور یہ شرط بطور فاتھ پیش کر رہا ہوں کی سو بار قلم سو بار قلم چھوٹ کے ہاتھوں سے گرا ہے سو بار قلم سو بار قلم چھوٹ کے ہاتھوں سے گرا ہے تب جا کہ کہیں حضرت عباس لکھا ہے تب جا کے کہیں حضرت عباس لکھا ہے حضرت اللہ بھی دیکھ مطلعہ دور خاضر جہاں بھی ہے مطلعہ دور خاضر تمامی ممین کے لئے بیش کر رہا ہوں کی جشنِ علی ہے آج جشنِ علی ہے آج ذرا مسکرائیے جشنِ علی ہے آج ذرا مسکرائیے کعبے میں کون آیا ہے سب کو بتائیے ذرا دہیچ آپ سے چاہتا ہوں سپورٹ کعبے میں کون آیا ہے سب کو بتائیے وہ کہہ کر علم دیا ہے علی کو رسول نے کہہ کر علم دیا ہے علی کو رسول نے کعبے میں کون آیا ہے سب کو بتائیے کعبے میں کون آیا ہے سب کو بتائیے کعبے میں کون آیا ہے سب کو بتائیے قولِ رسول بھول گئے جو غدیر کا قولِ رسول بھول گئے جو غدیر کا بزمِ علی سے ایسو کو فوراً نکالیے بزمِ علی سے ایسو کو فوراً نکالیے کہ کرتا ہے دعا کرتا ہے مظافر یہ دعا شیرِ خدا سے کرتا ہے مظافر یہ دعا شیرِ خدا سے ہم سب کو مولا روزے پہ اپنے بھولائیے بیرونی شورہ اکرام جناب مظافر بارہ وقت بھی اپنے بہترین اندازہ بہترین کلام پیش کرے تھے تو ہمیں یاد آگیا شاعر کہتا ہے شرر نشانے جدارے حرم کو چون لیا شرر نشانے جدارے حرم کو چون لیا لگا کی جیسے علی کے قدم کو چون لیا شرر نشانے گدارِ حرم کو جن لیا لگا کی جیسے علی کے قدم کو جن لیا تخیلات کے جاہو حشم کو جن لیا علی کا نام لکھا اور قلم کو جن لیا تخیلات کے جاہو حشم کو جن لیا علی کا نام لکھا اور قلم کو جن لیا تو یہاں حسین علیہ السلام آتے ہیں یہاں حسین علیہ السلام آتے ہیں کشی کو چھوڑ دیا پر شیغم کو جن لیا سو نشانِ گدارِ حرم کو جملیا لگا کی جیسے علی کے قدم کو جملیا تخیلات کے جاہو حشب کو جملیا علی کا نام لکھا اور قلم کو جملیا تو یہاں حسین علیہ السلام آتے ہیں خوشی کو چھوڑ دیا فرشیغم کو جملیا تو ہزار مرتبہ پیش آیا واقعہ ایسا ہزار مرتبہ پیش آیا واقعہ ایسا علم کو ہم نے فرستوں نے ہم کو جملیا ہزار مرتبہ پیش آیا واقعہ ایسا علم کو ہم نے فریشتوں نے ہم کو چون لیا تو ہاں اہل ستمگر میں تیرے وازتِ مولا ہاں اہل ستمگر میں تیرے وازتِ مولا ہے بولنا دشوار مگر بولا ہے تو یہ نعرہ اے حیدر نہیں ہوتو بے تمہارے یہ ماں کی تحارت کا اثر بولا ہے یہ ماں کے اتحارت کا تو کسی بھی بست میں جانا علی علی کہنا کسی بھی بست میں جانا علی علی کہنا وجود اپنا بتانا علی علی کہنا فرشتے قبر میں آکر کریں گے تم سے سوال کوئی جواب نہ دینا علی علی کہنا تو نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو خدا کا ذکر کرو یا علی کی بات کرو اور میری لہت میں اندھیرہ یہ غیر ممکن ہے جہاں علی ہے مہاروشنی کی بات کرو جہاں علی ہے وہاں روشنی کی بات کرو تو فرشتوں کیسا سوالو جواب دربت میں جب آگئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو جب آگئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو علیہ شاہد کے ساتھ میں آواز دوں گا جناب عرم بنارسی سے اپنا کلام پر پیش کریں جناب عرم بنارسی آپ حضرت ان کا استقبال باوازے بلند سرواز سے کریں جب کبھی بولنا وقت پر بولنا مدتو سوچنا مختصر بولنا ہاں مگر مد ہے حیدر کی محفر میں ہو جب ہاں مگر مد ہے حیدر کی محفر میں ہو جب تم کو حق ہے کی جی کھول کر بولنا اس کو کھولو اس کو کھولو بلن ارسالوہ سیکھر ممكن کی سارے عدری سب سے پہلے ججس نے گئے موقع پر میں اپنے سب بھائیوں کو اس خوشی کے موقع پر مبارک بات دیتا ہوں اور اب آجی کی تاریخ کی حوالے سے چار مصرے پیش کرتا ہوں کہ نکلاتا ہاتھ ارشپے اوزبا ویکار کا مونیر بھائی چیر دیکھیں گے نکلاتا ہاتھ ارشپے اوزبا ویکار کا مالک ہے کائنات میں جو ذلفکار کا نکلاتا ہاتھ ارشپے اوزبا ویکار کا مالک ہے کائنات میں جو ذلفکار کا تو اس کشما کش میں سارا زمانہ ہے آج تک وہ ہاتھ تھا علی کا یا پروردگار کا اس کشما کش میں سارا زمانہ ہے آج تک وہ ہاتھ تھا علی کا یا پروردگار کا تو مکتی کے عقیدے میں کوئی جوش نہیں ہے مکتی کے عقیدے میں کوئی جوش نہیں ہے ایمان بچانے کا انہیں ہوش نہیں ہے مکتی کے عقیدے میں کوئی جوش نہیں ہے ایمان بچانے کا انہیں ہوش نہیں ہے آ دیکھ لے میسم کی زباں کاٹنے والے بچہ بھی میری قوم کا خاموش نہیں ہے آ دیکھ لے میسم کی زباں کاٹنے والے بچہ بھی میری قوم کا خاموش نہیں ہے اور بہت میاری چار میں سے پیش کر رہا ہوں کہ حشر تک تاریخ سے آتی رہے گی یہ صدا حشر تک تاریخ سے آتی رہے گی یہ صدا کیا نبی کا مرتبہ ہے کیا علی کی شان ہے تو مثل آخری سنیا کہ حشر تک تاریخ سے آتی رہے گی یہ صدا کیا نبی کا مرتبہ ہے کیا علی کی شان ہے دیکھئے میراج پہ دو بھائیوں کی گفتگو ایک ہے نحجل بلاغہ دوسرا قرآن ہے دیکھئے میراج پہ دو بھائیوں کی گستگو ایک ہے نہجل بلاغہ دوسرا قرآن ہے اور جناب پیغام صاحب پیش کر رہتے کہ تم جوتیاں پہنے ہی چلے آؤ محمد بلکل جہاں تک جبریل کی حد تھی خدا نے انہیں روک دیا مگر عزمہ محمد سے کہا محمد تم جوتیاں پہنے ہی چلے آؤ مگر ایسا در remake ہے جہاں محمد کو ننگے پاؤں آنا پڑ جاتا ہے شیر سنے شیر سنے کہ مرتبہ شبیر کے درکہ بتانا پڑ گیا مرتبہ شبیر کے درکہ بتانا پڑ گیا انبیاء کو بھی یہاں آسو بہانا پڑ گیا شیر سنے مرتبہ شبیر کے درکہ بتانا پڑ گیا انبیاء کو بھی یہاں آسوب آنا پڑ گیا تو ورشِ آزم پہ نبی نالین پہنے ہی گئے پر ازا کھانے میں ننگے پاؤں آنا پڑ گیا ملکہ بولین میرے اکھانے کی ملکہ بولین میرے اکھانے کی عرش آزم پہ نبی نالین پہنے ہی گئے پر ازا خانے میں ننگے پاؤں آنا پڑ گیا پر ازا خانے میں ننگے پاؤں آنا پڑ گیا پر ازا خانے میں ننگے پاؤں آنا پڑ گیا تو چار مصرے سنیے کہ کہا حسین نے ہر امتحان دے دوں گا کہا حسین نے ہر امتحان دے دوں گا میں زیرے تیگ بھی اپنا بیان دے دوں گا کہا حسین نے ہر امتحان دے دوں گا آخری دو مصرے سنیے پوری توجہ کے ساتھ کہ کہا حسین نے ہر امتحان دے دوں گا میں زیرے تیگ بھی اپنا بیان دے دوں گا تو اگر نماز میں سر کڑ بھی جائے گا میرا تو نوکے نیزے پہ جا کر ازاں دے دوں گا موسیقی اگر نماز میں سرکٹ بھی جائے گا میرا تو نو کے نیزے پہ جاکا رضان دے دوں گا تو یزید تجھ کو کوئی کس طرح کہے حاکم بھائی یزید کو حاکم شام کہتے ہیں لوگ میں نہیں مانتا یزید تجھ کو کوئی کس طرح کہے حاکم ذرا بھی تجھ میں حیاء ہے نہ شانداری ہے یزید تجھ کو کوئی کس طرح کہے حاکم ذرا بھی تجھ میں حیاء ہے نہ شانداری ہے تو تو مانتا رہا بیعت کی بھیغ سرور سے امیرِ شام نہیں شام کا بھکاری ہے 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 چار مصرے اور پوری توجہ کے ساتھ سنیں علی ازگر کے حوالے سے جنہوں نے اب تک نہیں سنیں یہ چار مصرے سنیں کیوں ہاتھ ستمگار تیرا کانپ رہا ہے کیوں ہاتھ ستمگار تیرا کانپ رہا ہے چھے ماہ کے بچے کو ہرانا نہیں آتا کیوں ہاتھ ستمگار تیرا کانپ رہا ہے چھے ماہ کے بچے کو ہرانا نہیں آتا چوکا جو نشانا تو یہ بولے علی ازغر لگتا ہے تجھے تیر چلانا نہیں آتا نا تلوار سب سے آگے ہے نا تیر آگے میں فیلم بیٹھنے والوں کی کیا عظمتہ بیان کر رہا ہوں نا تیر آگے نا تلوار سب سے آگے ہے حسین والوں کا کردار سب سے آگے ہے نہ تیر آگے نہ تلوار سب سے آگے ہیں حسین والوں کا کردار سب سے آگے ہیں تو بہت یہ دیکھ کے حیران ہے طالبِ بیعت پہن کے بیڑیاں بیمار سب سے آگے ہیں بہت یہ دیکھ کے حیران ہے طالبِ بیعت پہن کے بیڑیاں بیمار سب سے آگے ہیں آخری چار مصرے پہن کے بیڑیاں بیمار سب سے آگے ہیں تو صغیر صرف تبصن سے کام کرتا ہے صغیر صرف تبصن سے کام کرتا ہے ستم کی فوج کا جینا حرام کرتا ہے صغیر صرف تبصن سے کام کرتا ہے ستم کی فوج کا جینا حرام کرتا ہے حسین آپ کا بچہ عجیب بچہ ہے یہ مسکراتے ہوئے قتل عام کرتا ہے حسین آپ کا بچہ عجیب بچہ ہے یہ مسکراتے ہوئے قتل عام کرتا ہے یہ مسکراتے ہوئے قتل عام کرتا ہے منوی آپ کے لیے چار مصر یہ مسکراتے ہوئے قتل عام کرتا ہے تو میری زبا سے خوشبوے مدھت نہ جائے گی آپ کے لیے بھی میری زبا سے خوشبوے مدھت نہ جائے گی ذکرِ علی سنانی کی عادت نہ جائے گی میری زبا سے خوشبوے مدھت نہ جائے گی ذکرِ علی سنانی کی عادت نہ جائے گی جو خرچ کر رہا ہے بہتر کے نام پر جو خرچ کر رہا ہے بہتر کے نام پر اس کے کبھی مکام سے دولت نہ جائے گی جو خرچ کر رہا ہے بہتر کے نام پر اس کے کبھی مکان سے دولت نہ جائے گی اس کے کبھی مکان سے دولت نہ جائے شاعر کہتا بھی ہے کہ خرچ کرنے سے جو بچتا ہے ازاداری میں خرچ ہو جاتا ہے ان لوگوں کا بیماری میں خرچ ہو جاتا ہے ان لوگوں کا بیماری میں اور شیر سنیں خرچ ہو جاتا ہے ان لوگوں کا بیماری میں خرچ ہو جاتا ہے ان لوگوں کا بیماری میں خرچ ہو جاتا ہے ان لوگوں کا بیماری میں شیر سنیں شیر سنیں کہ دنیا میں جو کرتا نہیں شبیر کا ماتم دنیا میں جو کرتا نہیں شبیر کا ماتم ہر دور میں کرتا ہے وہ تقدیر کا ماتم پہجائے گا تُو خون کے سیلاب میں مفتی آئے گا اگر روکنے زنجیر کا ماتم 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 اور ایک مطلع تین چار شیط پوری طرح بیدار ہو کے سنیے کہ شبیر کا غم جس سے منایا نہیں جاتا شبیر کا غم جس سے منایا نہیں جاتا جنت میں اس انسان کا سایا نہیں جاتا شبیر کا غم جس سے منایا نہیں جاتا شبیر کا غم جس سے منایا نہیں جاتا جنت میں اس انسان کا سایا نہیں جاتا اعلان یہ میسم نے کیا دار پہ چڑھ کر دیوانوں کو خنجر سے ڈر آیا شبیر کا غم جس سے منایا نہیں جاتا جنت میں اس انسان کا سایا نہیں جاتا اعلان یہ میسم نے کیا دار پہ چڑھ کر دیوانوں کو خنجر سے ڈر آیا نہیں جاتا اس موں سے وفاؤں کی مہک آ نہیں سکتی جس موں سے تبرک کبھی کھایا نہیں جاتا اس مو سے وفاؤں کی مہکا نہیں سکتی جس مو سے تبرک کبھی کھایا نہیں جاتا ماتم کا چکائیں گے بھلا کرز وہ کیسے جب کرز خدیجہ کا چکایا نہیں جاتا ماتم کا چکائیں گے بھلا کرز وہ کیسے جب کرز خدیجہ کا چکایا نہیں جاتا اب باس سے در لگتا ہے دشمن کو اب اتنا اب باس سے در لگتا ہے دشمن کو اب اتنا اب باس کا پرچم بھی اٹھایا اب باس سے در لگتا ہے دشمن کو اب اتنا اب باس کا پرچم بھی اٹھایا نہیں جاتا اب باس کا پرچم بھی اٹھایا نہیں جاتا تم لاکھ علی والوں کو سولی پہ چڑا دو کترے سے سمندر کو گھٹایا نہیں جاتا تم لاکھ علی والوں کا سولی پہ چاہ دو کترے سے سمندر کو گھٹایا نہیں جاتا کترے سے سمندر کو گھٹایا نہیں جاتا جس چہرے پہ حیدر کی عداوت کا ہے دھپا وہ لاکھ چھپا کر بھی چھپایا جس چہرے پہ حیدر کی عداوت کا ہے دھپا وہ لاکھ چھپا کر بھی چھپایا نہیں جاتا سینب ناغر دشت میں غازی کو ہٹاتی خائمہ کبھی ساحل سے ہٹایا نہیں جاتا مفتی تیرے نسلوں میں خرابی ہے جو تجھ سے یہ حیدری نعرہ بھی لگایا نہیں جاتا مفتی تیرے نسلوں میں خرابی ہے جو تجھ سے یہ حیدری نعرہ بھی لگایا نہیں جاتا اور اب تک جتنے شیر اب تک جتنے شیر میں نے سنائے وہ ایک طرف اور یہ جو آخری شیر پڑھنے جا رہا ہوں گے ایک طرف اتنے شیر سنائے میں نے آپ کی تمہید کے لیے کہ شیر سنئے کہ اس مو سے وفاوں کی مہکا نہیں سکتی جس مو سے تبرک کبھی کھایا نہیں جاتا ماتم کا چکائیں گے بھلا کرد وہ کیسے جب کرد خدیجہ کا چکایا نہیں جاتا اب باس سے ڈر لگتا ہے دشمن کو اب اتنا اب باس کا پرچم بھی اٹھایا نہیں جاتا زینب ناگر دشت میں غازی کو ہٹاتی خیمہ کبھی ساحل سے ہٹایا نہیں جاتا تو ہاتھ اٹھتا ہے خودہائے حسینہ کی صدا پہ ماتم کبھی بچوں کو سکھایا نہیں جاتا ہاتھ اٹھتا ہے خودہائے حسینہ کی صدا پہ ماتم کبھی بچوں کو سکھایا نہیں جاتا ماتم کبھی بچوں کو سکھایا نہیں جاتا وہ بچے ایرم کھل کے کبھی ہس نہیں سکتے صدقہ جنہیں ازگر کا کھلایا نہیں جاتا صدقہ جنہیں ازگر کا کھلایا نہیں جاتا تو گواہی دیتی ہے تاریخ کربلا اب تک گواہی دیتی ہے تاریخ کربلا اب تک علی کے گھر کی کنیزوں سے ظلم ہارا ہے گواہی دیتی ہے تاریخ کربلا اب تک علی کے گھر کی کنیزوں سے ظلم ہارا ہے تو خود اپنی قوم کو خیرت دلا کے فضہ نے امیرِ شام کے مو پر تماشا مارا ہے خود اپنی قوم کو غیرت دلا کے فضہ خود اپنی قوم کو غیرت دلا کے فضہ نے امیرِ شام کے مو پر تماشا مارا ہے امیرِ شام کے مو پر تماشا مارا ہے امیرِ شام کے مو پر تماشا مارا ہے تو جب کوئی علی والا لگاتا ہے یہ نعرہ میرا نوجوان بے بھی نعرہ لگا رہے تھے کہ جب کوئی علی والا لگاتا ہے یہ نعرہ جب کوئی علی والا لگاتا ہے یہ نعرہ اترے ہوئے چہرے کو دکھاتا ہے یہ اترے ہوئے چہرے کو دکھاتا ہے یہ نعرہ دنیا میں دہل جاتا ہے ہر دشمن حیدر ہم لوگوں کے ہونٹھوں پہ جب آتا ہے شیرت انہیں جب کوئی علی والا لگاتا ہے یہ نعرہ اترے ہوئے چہرے کو دکھاتا ہے یہ نعرہ دنیا میں دہل جاتا ہے ہر دشمن حیدر ہم لوگوں کے ہوتوں پہ جب آتا ہے یہ نعرہ اس واسطے کچھ کان کے بہرے نہیں سنتے دل دشمن حیدر کا جلاتا ہے یہ نعرہ اس واسطے کچھ کان کے بہرے نہیں سنتے دل دشمن حیدر کا جلاتا ہے یہ نعرہ دل دشمن حیدر کا جلاتا ہے یہ نعرہ خاموشیاں ملتی نہیں اس بزم کے اندر سوئے ہوئے لوگوں کو جگاتا ہے خاموشیاں ملتی نہیں اس بزم کے اندر سوئے ہوئے لوگوں کو جگاتا ہے یہ نعرہ تو ہو جاتا ہے پورا بھی جوان عشق علی میں وہ جوش بزرگوں کو تلاتا ہے یہ نعرہ ملتی نہیں اس بزرگوں کو جگاتا ہے ہو جاتا ہے پورا بھی جوان عشق علی میں وہ جوش بزرگوں کو تلاتا ہے یہ نعرہ ہر ظلم کے طوفان کو کچلنے کا سلیکہ بچپن میں ہی بچوں کو سکھاتا ہے ہر ظلم کے طوفان کو کچلنے کا سلیکہ بچپن میں ہی بچوں کو سکھاتا ہے یہ نعرہ جو لوگ کبھی چھوڑ کے بھاگے تھے نبی کو ان لوگوں کی پہچان کراتا ہے یہ نعرہ مرنے کے لیے قوم پہ تیار رہیں گے مرنے کے لیے قوم پہ تیار رہیں گے ہر دور میں سرور کے ازادار رہیں گے مرنے کے لیے قوم پہ تیار رہیں گے ہر دور میں سرور کے ازادار رہیں گے کٹتی ہے تو کٹ جائے زبا ذکر علی میں خاموش نہیں میسہ میں تمار کٹتی ہے تو اور عقیدے کی شیرتنے کٹتی ہے تو کٹ جائے زبا ذکر علی میں خاموش نہیں میسہ میں تمار رہیں گے در اس لیے مرنے سے نہیں لگتا ہے مجھ کو تربت میں میری حیدر کرار رہیں گے جن ہاتھوں سے اڑتے نہیں عباس کے پرچم محشر میں وہی ہاتھ گرفتار جن ہاتھوں سے اڑتے نہیں عباس کے پرچم محشر میں وہی ہاتھ گرفتار رہیں گے تو خاتے ہیں خدیجہ کا نمک گاتے ہیں ان کی غدار کی اولاد ہیں غدار رہیں گے کہنا ہی پڑا شام کے حاکم کو یہ آخر مٹ جائیں گے ہم عابدِ بیمار رہیں گے مٹ جائیں گے ہم عابدِ بیمار رہیں گے مٹ جائیں گے دنیا کی کوئی شئے مجھے بھاتی ہی نہیں ہے تو ہائے دستے ید اللہ ہمیں اللہ کی تلوار ہائے دستے ید اللہ ہمیں اللہ کی تلوار ہر ہاتھ میں تلوار یہ آتی ہی نہیں ہے ہر ہاتھ میں تلوار یہ آتی ہی نہیں ہے تو ہم پرچمیں عباس لیے آگ کے اوپر ہم پرچمیں عباس لیے آگ کے اوپر چلتے ہیں مگر آگ جلاتی ہی نہیں ہے چلتے ہیں مگر آگ جلاتی ہی نہیں ہے تو جو کہتے ہیں اس کو کو نکلنے نہیں دیں گے توچو جا دو خواب آخری تک جو کہتے ہیں اس کو کو نکلنے نہیں دیں گے ہم ان کو کبھی پھولنے پھلنے نہیں دیں گے جو کہتے ہیں اس کو کو نکلنے نہیں دیں گے ہم ان کو کبھی پھولنے پھلنے نہیں دیں گے تو بس خاک شپاہی میری میت پہ لگانا ہم اور کوئی خاک ہو ملنے نہیں دیں گے ہم اور کوئی خاک ہو ملنے نہیں دیں گے تو ہم دشمن حیدر کو ہم دشمنے حیدر کو تبرے کی طبر سے ماریں گے اسے پہلو بدلنے نہیں دیں گے تو اب باس کے پرچم کی ہوا کہتی ہے ہم سے تو اب باس کے پرچم کی ہوا کہتی ہے ہم سے تم آگ پہ چلتے رہو چلنے نہیں دیں گے تو اللہ یہ کہتا ہے کہ اے دشمن حیدر مر جائے گا دوزک سے نکلنے نہیں دیں گے مر جائے گا دوزک سے نکلنے نہیں دیں گے تو مفتی تیرے ہاتھوں میں یہ پالج کا مرض ہے کیوں ہاتھوں سے شبیر کا ماتم نہیں ہوتا وہ جن کے یہاں شاہ کا ماتم نہیں ہوتا وہ جن کے یہاں شاہ کا ماتم نہیں ہوتا وہ مرتے ہیں مرتے پہ کوئی غم نہیں ہوتا وہ مرتے ہیں مرنے پہ کوئی غم نہیں ہوتا تو بے جان ہی رہ جاتے یہ اسلامی مہینے آگے جو مہینوں کے محرم نہیں ہوتا تو بھارت میں جب آتا ہے ازاداری کا موسم ساون کا بھی موسم ہوتا موسم نہیں ہوتا تو وہ ہاتھ دعاؤں میں بھی اچھے نہیں لگتے وہ ہاتھ دعاؤں میں بھی اچھے نہیں لگتے جن ہاتھوں میں اب باز کا پرچم نہیں ہوتا جی وہ ہاتھ دعاؤں میں بھی اچھے نہیں لگتے جن ہاتھوں میں اب باز کا پرچم نہیں ہوتا تو زنجیر کا ماتم کبھی تلوار کا ماتم زہرہ کی دعا ہے کی لہو کم نہیں ہوتا تو ہم ناد علی پڑھ کے سمل جاتے ہیں پھر بھی دشمن یہی کہتا تھا سملنے نہیں لیں گے تو دیتی یہ صدا کعبے کی یہ سیاہ لباسی ہم سواد و مینہ کیوں کعبے کم لیا پڑھتے ہیں دیتی یہ صدا کعبے کی یہ سیاہ لباسی پوشا کے عزاہ یہ بدلنے نہیں دیں گے انہی اشار کے میں ساتھ میں آواز دوں گا جناب پرواز جون پوری سے کی اپنا کلام بیشکر ہے آلی جناب پرواز جون پوری بہترین شاہد بہترین ترنم کے مالک جون پور سے آئے ہوئے بہترین شاہدوں کا حصہ بہتر 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 بہترین پرنس پرنس اللہ علیہ وسلم میری قسمت کا فیصلہ رکھ دو میرے حصے میں کربلا رکھ دو میرے حصے میں کربلا رکھ دو کی چاہتے ہو کی سیدہ آئے گھر میں چھوٹا ستا دیا رکھ دو اب یہ انتشار ختم ہو جانے دیجی کہ اس کو فکریں رسنوں دار نہیں ہو سکتے اس کو فکریں رسنوں دار نہیں ہو سکتے خوشبو پھولوں کی گرفتار نہیں ہو سکتے کہ جو اٹھاتا نہیں اب پاس دلاور کالم اس کی ماں صاحبے کردار نہیں ہو سکتے یا حصے میں یا حصے میں لخورت یا حصے میں یا حصے میں یا حصے میں جانبتر اصلا جلال فرمائے جلال فرمائے جاہتے ساتھ دیں گے انشاءاللہ جلال جلال فرمائے کہ تمہارے فتحوں کا موتی ہے دین ہمارے دل پہ اثر نہیں ہے تمہارے فتحوں کا موتی ہے دین ہمارے دل پہ اثر نہیں ہے اگل سے ہم علی کے شہدہ ہمیں جہنم کا دل نہیں ہے اگل سے ہم علی کے شہدہ کہ ہمارے سجدوں کی لاج رکھ لیں خدا نے بس اس لیے کی میری خدا نے بس اس لیے کی میری نماز عشق حسین پڑھ کر نظر ادھر سے ادھر نہیں ہے نماز عشق حسین پڑھ کر آج مولا عشق بیان کی پیدائش کی تاریخ ہے اسی حوالے سے آپ کے سامنے مولا عشق حسین پڑھ کرتا ہوں مولا عشق حسین پڑھ کر آج کی تاریخ کی پس گندر حسین پڑھ کرتا ہوں دیماغن ٹم Herz pod اللہ عشق حسین پڑھ کرتا ہیں ناظر میں مقازدہ کی اتھائیش میں تھی کہ آپ کو اپنی پرزیزن کرتے ہیں میرا مولا ہے عزیم میرا آقا ہے علی میرا مولا ہے عزیم میرا آقا ہے علی میری دولت میری دنیا میرا آقا ہے عزیم میرا مولا ہے عزیم میرا آقا ہے عزیم کی ولیوں کا سردار علی ہے علی کا علم بردار علی ہے سب سے بڑا جرار علی ہے میدان میں کردار علی ہے حمد و عزم و شجاعت کا ہی مانا ہے عزیم میرا مولا ہے عزیم میرا آقا ہے عزیم میری دولت میری دنیا میرا عقبہ ہے عزیم میرا مولا ہے عزیم میرا آقا ہے عزیم مولا ہے عزیم کی ہوش میں آئے ملکی رہے دل ساتھ نہ دیں گے غاصب رہے بل دامن حیدر دامن حیدر دامن ورنا پچتائے گا روز معجر حشر کے روز بتائیں گے تجھے کیا ہے عزیم میرا مولا ہے عزیم عزیم میرا آقا ہے عزیم حیدر حیدر عزیم 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 کی کوئی نہیں ہے ان کا ہمسر مولا صاحب فرمائیں گے مولا علی کا ہمسر کوئی دنیا میں نہیں ہے کیا دکھایا گیا مولا صاحب فرمائیں گے کی کوئی نہیں ہے ان کا ہمسر زوجہ ہے خاتونِ معشر بیچے ہیں فردوس کے افسر ہاتھ میں ہے مرضی داور عزیم جس پہ دھوگا ہے خودائی کب وہ بندہ ہے عزیم میرا مولا ہے عزیم میرا آقا ہے عزیم میری دولت میری دنیا میرا عقبہ ہے عزیم میرا مولا ہے عزیم عزیم میرا عزیم کی آج کی تاریخ کے پس مندر میں میں نے پوری نظر کی مہد میں چیرا کل اے عزیم کاپ اٹھے جبریل کے شے پر خوف زدہ تھے مرہب انتر سوچ رہا تھا پاب خیبر عہد تبلی میں بھی اس درجہ جیانا ہے عزیم میرا مولا ہے عزیم میرا آقا ہے عزیم میری دولت میری دنیا میرا عقبہ ہے عزیم میرا مولا ہے عزیم میرا آقا ہے عزیم سوچ رہا ہے عزیم کی حس کے کہا دیوار نے آؤ حس کے کہا دیوار نے آؤ بنت عزد تشریف تو لاؤ حرمت کعبہ آکے بچاؤ آؤ ہماری شان بڑھاؤ میری عظمت میری شہرت میرا رتبہ ہے عزیم میرا مولا ہے عزیم مولا ہے عزیم پیسرے لوگ جب قابِ مورزمہ میں نولا کی عیادت کو پیغمبر اسلام دائے ہیں کیا کہا ہے ملادہ فرمائے کی بولے نبی کعبے میں آ کر لاؤ ہمارا ماہ منور ان کو ملا جب نور کا پہے کر بولے یہی آ گوش میں لے کر جس میں سمٹا ہوا قرآن ہے وہ نقطہ ہے میرا مولا ہے میرا آقا ہے میری دولت میری دنیا میرا اقبا ہے میرا مولا ہے میرا آقا کہ خیبر کی دشوار گھری تھے دی پہ مصیبت آن کھڑی تھے لب پہ نبی کے ناد علی تھی مشکل خود مشکل میں پڑی تھی ایک لمحے میں مدد کے لیے پہنچا ہے علی میرا مولا ہے میرا آقا ہے میری دولت میری دنیا میرا اقبا ہے علی میرا مولا ہے علی میرا آقا ہے اب بزرے خواہد یہ بند مولا ذا فرمائے مولا ہی مطبا ہے آپ ازاد دیکھونے توانا رہے سلوات پیجھیں اللہ 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 لیکن تاریخ یہ آنے نہیں میں آئے تاریخ کے ہی پس منظر میں اس منظر کو میں نے لکھا ہے کہ فتح قدم کو چوم رہی ہے فتح قدم کو چوم رہی ہے دوش حوا پہ پائے عدی ہے ہاتھ میں خیبہ مشکلی ہے دیکھ کے قدرت جوم رہی ہے کیونکہ عمران کی آغوش کا پالا ہے علی میرا مولا ہے علی میرا آقا ہے علی میری دولت میری دنیا میرا اقبا ہے علی میرا مولا دیکھیں دو بند کی آئے دائمہ تیرے ایک بند کی کہ مولا پیدا ہوئے ہیں لاتو ہوبل جو کعبیج میں رکھے ہوئے تھے سب لاتو ہوبل سب سے بڑے ہوگا تھے تھے تو تین سو پہ سٹھ مگر سب سے بڑے ہوگا تھے کہ لاتو ہوبل کے ہوش اڑے ہیں لاتو ہوبل کے ہوش اڑے ہیں بُت سارے سجدے میں پڑے ہیں دوش نبی پہ ایسے کھڑے ہیں لگتا ہے حیدہ سب سے بڑے ہیں جو گھتے گا نفضائل کا وہ دریا ہے علی میرا مولا ہے علی میرا آقا ہے علی میری دولت میری دنیا میرا اقبا ہے علی میرا مولا کلی حیدری یا علی جمار جمار قلی قلی علی 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 جمار جمار قلی قلی علی علی قلی جگر قلی قلی علی علی مولا ہے سلوان مولا ہے سلوان مکتاب مولادا فرمان کدھر ہے علی درح علی کا میری جبی ہے محشر کا کچھ خوف نہیں ہے مالک محشر میرا علی ہے ہم کو یہ پر باز یقی ہے جس کا کوئی نہیں محشر میں سہادہ ہے عزیر میرا مولا ہے جو اپنے بہترین انداز میں بہترین کلام بیش کر رہے تھے مولا علی کے بعد میں بہترین شیر بیش کیا ہے تو شاعر کہتا ہے خونے رگے حیات بہایا نہ جائے گا خونے رگے حیات بہایا نہ جائے گا تم سے میرے حسین پہ رویا نہ جائے گا اس کے لئے لہو کی تہارت کی شرط ہے نعرہ علی کا سب سے لگایا نہ جائے گا خونے رگے حیات بہایا نہ جائے گا تم سے میرے حسین پہ رویا نہ جائے گا اس کے لئے لہو کی تہارت کی شرط ہے نعرہ علی کا سب سے لگایا نہ جائے گا جو مولا پاس کو نہیں مانتے ان کے لئے ہے تو ہائے تیرے پورے جسم میں خون یزیدیت پرچم جری کا تجھ سے اٹھایا نہ جائے گا تو ہائے میرے سر پہ حضرت عباس کا لم دوزخ میں مہ تو کیا میرا سایا نہ جائے گا آپ بہت باوزیں بڑا سمانتے ہیں رسول نے کہا انی تارکن فکم السکلین کتاب اللہ بیترتی آہل بیتی انشاءاللہ پورا سالے آدھا کے منعباس میں جانا ہے انی تارکن فکم السکلین کتاب اللہ بیترتی آہل بیتی انی میں تارکن تم میں تم میں چھوڑ رہا ہوں فکم السکلین تو سکلین یہ عجیب بات ہے یہ عربی کا قلیہ ہے قائدہ ہے جو ہم وزن ہم جنس ہم نام ہم نصب ہم مذہب ہم رنگ ہم عقیدہ اکٹھے ہو جائے ان کے نام سے ای اور نون ملا دیا جائے تو ثابت کر دیا جاتا ہے جیسے زہر سے زہرین یعنی زہر اور اس کے نماز کو ملا دیا جائے تو زہرین مغرب اور شاہ مغربین ایک نواسہ ہو تو حسن دو نواسے ہو تو حسنین تو رسول نے کہا کہ میں تم میں دو ہم وزن سیئے چھوڑ رہا ہوں ایک قرآن ایک اہلے بیت تو ہم وزن سیئے چھوڑ رہا ہوں تو دونوں کا رنگ ایک ہے دونوں کی ترنگ ایک ہے دونوں کی اومنگ ایک ہے دونوں کی گفتگو ایک ہے دونوں کی رفتار ایک ہے دونوں کی گفتار ایک ہے دونوں کا میار ایک ہے دونوں کا کردار ایک ہے دونوں کا آغاز ایک ہے دونوں کا انجام ایک ہے تو رسول نے کہا کہ میں تم میں دو ہم وزن سیئے چھوڑ رہا ہوں آپ حضرت توجہ جاتا ہوں خاص توجہ رسول نے کہا کہ میں تم میں دو گراہ قدر چیئے چھوڑ رہا ہوں ایک قرآن ایک اہلے بیت تو رسول نے تو ایسے نہیں کہا ہوگا تو اب آئیے دیکھتے ہیں قرآن میں کیا ہے تو اب آئیے دیکھتے ہیں رسول نے ایسے تو نہیں کہا ہوگا کہ میں تم میں دو ہم وزن چیئے چھوڑ رہا ہوں تو اب آئیے دیکھتے ہیں قرآن میں کیا تو اس میں حرف زمان ہے قرآن میں اس میں حرف زمان ہے حرف مکان ہے لفظ خاص ہے لفظ عام ہے لفظ واحد ہے معنی جمع ہے لفظ جمع ہے معنی واحد ہے بحث ماضی ہے معنی مستقبل ہے بحث مستقل ہے معنی عارضی ہے تعویل قبلستنزیل ہے تعویل بادستنزیل ہے الفاظ مولفہ ہے الفاظ مولنشہ ہے خطاب کسی قوم سے مخاطب کوئی قوم ہے خطاب پیغمبر سے مراد امت اس میں ذکرِ انبیاء ہے تذکرہِ غذاوتِ رسول ہے حقائقِ اسلام ہے شرائعِ عدیان ہے اس میں جذبات اور محسوسات کا سوز ہے تصور اور تخیلات کے شولے ہیں شعور اور ادراک کا پاکپن ہے وشدان و آگہی کا نتخ ہے موجِ شمیم کا خیرام ہے کلیوں کا روپ ہے شگوفوں کا پہروپ ہے ستاروں کا جمال ہے پھولوں کا گداز ہے آپشاروں کا ترنم ہے سباؤں کا لمس ہے سہنی کشو الہام کا سرور ہے تیخونِ افکار کی حلاوتیں ہیں حکائتیں ہیں شکائتیں ہیں روایتیں ہیں اس میں وصل ہے وصل ہے خیر ہے اختصانس ہے ایجاد ہے اجتناب ہے اس میں وصل ہے وصل ہے خیر ہے انشاء ہے تاخیر ہے تاقید ہے رخصت ہے غریت ہے جلال ہے مثل ہے قصص ہے مناقعات ہیں مشاہدات ہیں اس میں پھول کا ذکر ہے غار کا تذکرہ ہے غیر کا ذکر ہے غار کا تذکرہ ہے سب کا ذکر ہے دار کا تذکرہ ہے اس میں آگ لگانے والوں کا ذکر ہے آگ گلے گلزار پرانے والوں کا تذکرہ ہے تو خبردار قرآن شبینے میں نہیں ملتا ہے قرآن مدینے میں ملتا ہے قرآن آل محمد کے سینے میں ملتا ہے تو قرآن میں کسا کا ذکر ہے تو صاحبانے کسا سے پوچھ قرآن میں حلطہ کا ذکر ہے تو صاحب حلطہ سے پوچھ قرآن راستے کی خبر دیتا ہے تو رائنما سے پوچھ قرآن مشکل ہے تو مشکل کشا سے پوچھ تو شاہید موشن نگو کہتے ہیں ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی ساسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی تو بازار کے حجوم سے قیدوں کی چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی انہی اشار کے ساتھ میں آواز دوں گا آلی جناب خوشتر ہلوری کو کے اپنا کلام پر شکلیں جناب خوشتر ہلوری ان کا استقبالہ بہت بہت بلنک رواز دیڑے گھنٹا تمہارا ہو جائیں گا دیڑے گھنٹا ساری شاہ مبارک بات ہفتابا مجات کا مولا لگی بلادت کی مبارک بات پرشکتے میں ناتے پاک کے ایک مطلع اور ایک آشان سے آغاز کرنا ملاحظہ 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 نرمید علاہ دو جہاں میں اجلا رسول کا خیلہ ہے دو جہاں میں اجلا رسول کا سورج کو بھیک دیتا ہے چہرہ رسول کا سورج کو بھیک دیتا ہے چہرہ رسول کا کہ یوسف سے جب بھی پوچھا گیا راز حسن کا یوسف سے جب بھی پوچھا گیا گیا راز حسن کا کہنے لگے کے پڑ گیا سایا رسول کا کہنے لگے کے پڑ گیا سایا رسول کا سایا ملاحظہ کہنے لگے میرے مولا یہ کرشمہ بھی عجب آپ کا ہے میرے مولا مولا یہ کرشمہ بھی عجب آپ کا ہے دشمنوں کی بھی نگاہوں میں عدب آپ کا ہے دشمنوں کی بھی نگاہوں میں عدب آپ شب آپ کا ہے ملاحظہ کہنے لگے جشن پرنور یہاں آج کی شب آپ کا ہے جشن پرنور یہاں آج کی شب آپ کا ہے ہے بارہ تیرا ہی نہیں پورا رجب آپ ہے بارہ تیرا ہی نہیں پورا رجب آپ ہے بارہ تیرا کہ وہ جو حلقاب کے چوروں سے چھرایا نہ گیا بارہ جو حلقاب کے چوروں سے چھرایا نہ گیا بارہ با خدا شیر خدا ایسا لقب آپ کہیں با خدا شیر خدا ایسا لقب آپ کہیں ہمارے سلوان اللہ سلوان ایک مطلعہ ایک مطلعہ ایک مطلعہ ایک مطلعہ سلوان سرور کا جب امام آئیں گے مفتیان بیدت بھی مفتیان تاز تازیاں اٹھائیں گے مفیانے بیدت بھی تازیاں اٹھائیں گے شیر دیکھیں ہمیں ساز بنا کریں تبدین چال امر سے دے دے آپ کو لیکن آپ کا بھروسہ کیا آپ بھاگ جائیں گے آپ کا بھروسہ کیا آپ بھاگ جائیں گے آپ کا بھروسہ کیا آپ بھاگ جائیں گے ہے اقی میرے دل کو جشن کرنے والوں کو جشن سننے والوں کو جشن کرنے والوں کو ایک نہ ایک دن مولا کربلا بھلائیں گے ایک نہ ایک دن مولا کربلا بھلائیں گے یہ ایک مددہ دوشے ہم ملائے پر ملیں گے منیر بھائی دیکھیں ملائے کریں ملائے پر ملائے پر ملائے پر ملائے جبیں سے نکلے گا یہ کربلا ہے اسے دیکھ لے جہاں والے یہ کربلا ہے اسے دیکھ لے جہاں والے یزیدیت کا جنازہ یہیں سے نکلے گا یزیدیت کا جنازہ یہیں سے نکلے گا جہاں جہاں پا بھی پہرے بٹھائے جائیں گے جہاں جہاں پا بھی پہرے بٹھائے جائیں گے جلو سے ماتم سرور وہیں سے نکلے گا دیکھے رجرب جہاں انا سرور ہستند کام مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنائے وہی مولا ہمارا علی علی ساری دنیا بھولائے اسے کچھ بھی نہ بھائے اسے کچھ بھی نہ بھائے ساری دنیا بھولائے بنے جس کا سہارا علی علی بنے جس کا سہارا علی علی کہ در ڈھونڈ رہا تھا ہے در کا مجھے شہر علم کو جانا تھا کیا جا تو بھلا میں ادھر ادھر جب مولا قادی مالا تھا جب مولا قادی مالا تھا میں تھا اس لگائے کوئی راہ دکھائے میں تھا اس لگائے کوئی راہ دکھائے تبھی دل نے پکارا علی علی تبھی دل نے پکارا علی علی ساری دنیا بھولائے اسے کچھ بھی نہ بھائے بنے جس کا سہارا علی علی کہ مشکل کی گھڑی جب آن پڑی اسلام پجنگے خیبر میں فررار یہ لشکر دیکھ کے ہر چلتی دلیں پیغمبر میں ہر چلتی دلیں پیغمبر میں ستھ سر کو جھکائے تب جبریل آئے ستھ سر کو جھکائے تب جبریل آئے اور گن جائے نعرہ علی علی اور گن جائے نعرہ علی علی کہ ہم مشکلوں میں آئے سب کی بھگڑی بنائے وہی مولا ہمارا علی علی کہ ہے اچھی طرح معلوم اسے کس کی چوکھٹ پر جانا ہے دراصل ستارے کا مقصد کچھ لوگوں کو تڑ پانا ہے کچھ لوگوں کو تڑ پانا ہے دل کی دھرکنیں بڑھائے نہ جگائے نہ سلائے دل کی دھرکنیں بڑھائے نہ جگائے نہ سلائے کہتا جائے یہ ستارہ علی علی کہتا جائے یہ ستارہ علی علی ساری دنیا بھولائے اسے کچھ بھی نہ بھائے بنے جس کا سہارا علی علی کہ وہ جس کے ایک شارے پر مغرب سے پلٹ آئے سورج سو جانگے چھاور چاند کرے قدموں میں بچھا جائے سورج قدموں میں بچھا جائے سورج ایسا موجزہ دکھائے کس مجھ میں نہ آئے ایسا موجزہ دکھائے کس مجھ میں نہ آئے علی علی اس دہر میں جس کے شام و سہر کٹتے ہیں بغضِ حیدر میں ہم چہروں پلانت برسے گی یہ حالت ہوگی محشر میں یہ حالت ہوگی محشر میں کھڑے ہوں گے سر جھکائے اور کریں گے ہائے ہائے نہیں جن کو گوارا علی علی نہیں جن کو گوارا علی علی ساری دنیا بھولائے اسے کچھ بھی نہ بھائے بن جس کا سہارا علی علی بن جس کا سہارا علی علی عزید علی کہ ہوتو پالی کا نام رہے اس جسم میں جب تک جان رہے نایاب ہمارا تن مندھن سب مولا پر قربال رہے سب مولا پر قربال رہے موت ہم کو نہ آئے جب تک نہ دکھائے موت ہم کو نہ آئے جب تک نہ دکھائے رب روزہ تمہارا علی علی رب روزہ تمہارا علی علی ساری دنیا بھولائے اسے کچھ بھی نہ بھائے بن جس کا سہارا علی علی عزید علی اپنے بہترین کلام سے نواز آئے پر قربال رہے پشتر ملوری صاحب صرف دو میرے کے ذریعے میں دے رہا ہوں سرزمین پاکستان سے شہید محسن نقلی کہتے ہیں یہ ماتن مینہ ہی کرتے ہیں اور کون کرتا ہے دیکھئے ڈائلاغ کے شکل میں مقالمے کی شکل میں زمین و آس کھان کے اس میں شہید محسن نقلی لکھتے ہیں ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین پیغام ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا آسمان نے سنا تو کہا ہے میرے سینے پہ سونے والے چاند ستارے سیارے آؤ جواب تو زمین نے چیلنج کر دیا ہے آؤ جواب تو زمین نے چیلنج کر دیا ہے تو چاند نے کہا میں جواب دوں گا تو مہتاب کہتا ہے مہتاب نے کہا میرے سینے کے دار دیکھ مہتاب نے کہا میرے سینے کے دار دیکھ ہوتا ہے آسمہ پہ بھی ماتم حسین کا ہوتا ہے آسمہ پہ بھی ماتم حسین کا تو پھر آسمہ نے ہس کے کہا دیکھ ہے زمین میری بلندیوں کی تو محتاج ہو گئی بس ایک شب کو آئے تھے سمد مصطفیٰ وہ شب جہان میں شب محراج ہو گئی وہ شب جہان میں شب محراج ہو گئی تو زمین کہتے ہیں یہ تیری بھول ہے سب سے پہلے میں آپ کے آزانے آلی آلی میں ڈال دوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے میراج پہ دونکہ شب کی جوتی بھی گئی تو زمین سے ہر دھول بھی گئی تھی تو زمین کہتے ہیں چھیڑا ہے تذکرہ شب میراج کا دھسن چھیڑا ہے تذکرہ شب میراج کا دھسن میرا خیال ہے کی تیری بھول بڑھ گئی تو نالینے مصطفیٰ کی قسم منصفی لکر دلستہ مرتبے میں میری دھول بڑھ گئی تو آسمان نے سنا تو آسمان غصے میں لال ہوتا ہے غصے میں لال ہوئے آسمان کہتا ہے سنائے عدو امن و سکو دشمن بشر آسمان کہتا ہے سنائے عدو امن و سکو دشمن بشر تو ایک بوجھ بن گئی نبیوں کی جان پر عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہیں تیرے ستم آخر سکو ملا ہے اسے آسمان پر تو سبین کہتی ہے کہ اب میرا فائنل جواب سن لو اس کے آگے بول نہیں پاؤ گئی سبین کہتی ہے آئے انتظار گاہے امام زمانہ چھیڑ آئے انتظار گاہے امام زمانہ چھیڑ چھوٹی شکن نہ ڈال منور جبین پر آنے دے میرے آخری بار اس کو ایک بار آنے دے میرے آخری بار اس کو ایک بار عیسیٰ کو پھر اُترنا پڑے گا زمین پر عیسیٰ کو پھر اُترنا پڑے گا زمین پر تو پیام آدمی کہتے ہیں علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو جگہ حرم میں نہیں سوے شام بھاگ چلو وطن تو یاد ہے وطن تو یاد ہے ہم سب کو نام بھاگ چلو بھاگنا ہی تو اپنا کام بھاگ چلو وطن تو یاد ہے ہم سب کو نام بھاگ چلو بھاگنا ہی تو اپنا کام بھاگ چلو تو اما نہیں ہے کہیں کارزارے ہستی میں اما نہیں ہے مولا آئیں گے تو اما نہیں رہے گا ظالموں کے لئے تو اما نہیں ہے کہیں کارزارے ہستی میں کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں تو کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو کوئی کہے گا نکل کر دیار سے بھاگو کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگو جو قبضہ کیے لیتے ہوئے ہیں کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگو تو برس رہی ہے اجل ذلفقار سے بھاگو برس رہی ہے اجل ذلفقار سے بھاگو تو قبائے ظلم و تشدد کو پھارنے والا قبائے ظلم و تشدد کو پھارنے والا وہ آ گیا در خیبر رکھانے انہی اشار کے ساتھ ہمارے مختہ مفل آلی جناب اوستاد الشورا جناب منیر برانسی اپنے بہترین انداز میں بہترین کلام پیش کریں گے ان کا انداز بھی ایسا ہے ان کا کلام دی ویسا ہے ان کے Hateل بھی اللہ کا گرم ہے اب ہزار آپ کا استئوان بہترین سوسزین آلی جناب آلی белی محطن اجازت ہے سب تو کام کرتی ہے مرہ قطر سماعت فرمالے مالک خان دعور ایک حقیر آیا ہے مالک خان دعور ایک حقیر آیا ہے در پہ کاسا لیے کاشی سے فقیر مالک خان دعور ایک حقیر آیا ہے در پہ کاسا لیے کاشی سے فقیر دیکھ میں خار تیرا سب کے امیر آیا ہے دشنگی اپنی بجھانے کو منیر آیا ہے دست جبریل سے دست جبریل سے کہو سر کا بھرا جام ملے کل ملے آج ملے صبح ملے شاہد جبنانے حجل 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 بہت مکتصر کی دو بھیک ہم کو فاطمہ زہرہ کے نام پر کی دو بھیک ہم کو فاطمہ زہرہ کے نام پر مولا کائنات تمہارا بھلا کرے اب دنیا میں یوں تو لاکھوں بھیکاری خدا کے ہیں بن جاؤں میں علی کا بھیکاری خدا کے ہیں بن جاؤں میں علی کا بھیکاری اللہ 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 شیسمی کی زیاء شہر مدینہ میری تلاش میں ہے میں ایک ذرہ ہوں دریا میری تلاش میں ہے زیاء شہر مدینہ میری تلاش میں ہے میں ایک ذرہ ہوں دریا میری تلاش میں ہے اوگم حسین میں پہنے حجب سے کال لباف غلاف خانہ کعبہ میری تلاش میں ہے اوگ کہتے ہو محمد کو جو ہم جیسا بشر ہے ارے کس بات کے بیٹے ہو تمہیں یہ بھی ارے تم ہو تو کہا باؤں گے پہ دکھ لوٹنے والوں ک اب اللہ کا تم ہو آ جائے آ جائے آ جائے آجائے آ جائے آ جائے آ جائے فکر سنا دے رہے ہیں مرے فر کر سنا رہے ہیں ماشاء اللہ کہتے ہو محمد کو جو ہم جیسا بشر ہے کس باپ کے بیٹے ہو تمہیں یہ بھی خبر ہے کس باپ کے بیٹے ہو تمہیں یہ بھی خبر ہے ارے دم ہو تو کعب آگے فیدک لوٹنے والوں اللہ کا کعبہ بھی میرے باپ کا گھر ہے ہم ہو کہو دیکھیں دلکل تحریق سے شیئر جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تحریق کے حوالے سے کہ دم ہو کہتے ہو کہتے ہو محمد کو جو ہم جیسا بشر ہے کس باپ کے بیٹے ہو تمہیں یہ بھی خبر ہے دم ہو تو کعب آگے فیدک لوٹنے والوں اللہ کا کعبہ بھی میرے باپ کا گھر ہے اللہ کا کعبہ بھی دب شیط ہوئے کہ اے شیخ اے شیخ جو گھٹا تیرے ماتے سے آیا ہے اے شیخ جو گھٹا تیرے ماتے سے آیا ہے سجدے کا نشاہ ہے کی یہ خطرے کا نشاہ ہے جو گھٹا تیرے ماتے سے آیا ہے سجدے کا نشاہ ہے کی یہ خطرے کا یہ خطرے کا نشاہ ہے خطرے کا نشاہ ہے پھرتے ہیں پھرتے ہیں سفیران خدا لے کے جماعت جن کو یہ پتا بھی نہیں اللہ کہا ہے جن کو یہ پتا بھی نہیں اللہ اللہ کہاں ہے ارے مفتی تیرے فتوے کی کمر چھک گئی لیکن کل بھی تھا جواں ذکر علی اب بھی جواں اللہ لوہ اللہ 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 کل بھی تھا جماں ذکرِ علی اب جماں ہے جیس میرد کہ درے سیدہ کا عجب مرتبہ ہے درے سیدہ کا عجب مرتبہ ہے خدا سے جو مانگا یہاں سے ملا ہے کہ درے سیدہ کا عجب مرتبہ ہے خدا سے جو مانگا یہاں سے ملا ہے یہاں سے ملا ہے شہر سنیے یہاں سے ملا ہے فرشتہ یہاں لیکن عدب سے یہ جنت نہیں ہے یہ پرشہ ادا ہے اور رہا ہے خدا سے جاند ہے یہاں لیکن دینا ہے یہاں لیکن عدی یہاں لیکن عدی یہاں لیکن اپنی یہاں لیکن قائنہ فرشتوں در سیدہ کا جب مرتبہ ہے خدا سے جو مانگا یہاں سے ملا ہے فرشتوں یہاں آؤ لیکن عدب سے یہ جنت نہیں ہے یہ فرش عدب یہ جنت نہیں ہے یہ فرشت آئے کہ دفنا گئے خلوص سے زیر لہد ہمیں احسان ہم پہ کم نہیں اہل وفا کا ہے دفنا گئے خلوص سے زیر لہد ہمیں احسان ہم پہ کم نہیں اہل وفا کا ہے مدہ اہل بیت کا اللہ رے نصیب مٹی وطن کی اور کفن کرولا کا ہے مٹی وطن کی اور کفن مٹی وطن کی اور کفن مدہ اہل بیت کا اللہ رے نصیب مٹی وطن کی اور کفن کہ رہتا ہوں گھرک عشق مئے بو تراب میں پیتا نہیں ملا کے میں پانی شراب میں پانی شراب میں ارے میں نے شراب عشق علی اتنی پی ہے شیخ کمزور پڑ گئے ہیں فریشتِ حساب میں علی کی جائے ولادت کا نام ہے کعبہ علی کی جائے ولادت کا نام ہے کعبہ اسی لیے تو بڑا احترام ہوتا ہے اسی لیے تو بڑا احترام ہوتا ہے یہ کہہ کے سارے خدا پتھروں کے بھاگ اٹھے علی کی بغز میں مرنا حرام ہوتا ہے علی کی بغز میں مرنا ہرام 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 ہوتا ہے بس ایک کتاؤ سمتنے والے ٹیم زیادہ ہو گیا ہے آپ نے دس منٹ کا ٹیم دیا تھا چلیے مطلعہ شیئر دنیا ہے کہ پاکیزہ پاکیزہ لپے جس کے بھی یا مرتضا رہے پاکیزہ لپے جس کے بھی یا مرتضا رہے ممکن نہیں خدا کبھی اس سے جدا رہے ممکن نہیں خدا کبھی اس سے اب شیئر سنیا ممکن نہیں خدا کبھی اس سے جدا رہے اور انسان اپنے دل میں خدا کو نہ رکھ سکا مسجد بنا دیا ہے کہ اس میں خدا رہے انسان اپنے دل میں پاکیزہ لپے جس کے بھی یا مرتضا رہے ممکن نہیں خدا کبھی اس سے جدا رہے اس سے جو پاکیزہ لپے جس کے بھی یا مرتضا رہے انسان اپنے دل میں خدا کو نہ رکھ سکا مسجد بنا دیا ہے کہ اس میں خدا رہے مسجد بنا دیا ہے کہ اس میں خدا رہے اب شیف سنیے کہ زہرا کے دشمنوں پہ تبرہ کریں گے ہم سجدے میں سر رہے جا چھوڑی پر گنا رہے زہرا کے دشمنوں پہ تبرہ کریں گے ہم سجدے میں سر رہے یا چھوڑی پر چھوڑی پر گنا رہے نفرت کے جن چراغوں سے اٹھنے لگے دھوا ان کو بجھا دو تاکہ اجالہ نیار 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 رہے اب شیف سنیے ایک دوشے رہو کہ مسلم ممالک اپنوں میں لڑ مر کے ہوں تباہ کہ مسلم ممالک اپنوں میں لڑ مر کے ہوں تباہ امریکہ چاہتا ہے کہ القائدہ رہے امریکہ چاہتا ہے امریکہ چاہتا ہے کہ القائدہ رہے ایمان والو ایک ہی قانون دہر میں ایران چاہتا ہے کہ اسلام کا رہے ایمان چاہتا ہے کہ اسلام قاد رہے ایک دور پڑھئی ہے نہیں تھکے نہیں دنگ پڑھئی ہے پڑھئی ہے پڑھئی ہے پڑھئی ہے ایک منجدن سروہ رہا 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 جمان جمان گلی گلی آج 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 مولا علی کی ولادت کی تاریخ ہے کعبے میں پیدا ہوئے مولا علی کی ولادت کی تاریخ پہ آج جی بھول کے جی بھر کے نارہ لگائی بھول آج کوئی آج 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 کہ ہے دین الہی کے میمار علی مولا جنت کا بنو کہکے حق دار علی مولا علی مولا کہ محبوب الہی سے میراج میں جو کی تھی اللہ کے لہجے میں گفتار علی مولا سیت سنیے اللہ کے لہجے میں گفتار علی مولا اور ایک آجے پہ محمد کے آئین دھدرا دیکھو جبریل امی کے ہیں سردار علی مولا جبریل امی کے ہیں سردار علی مولا ارے دنیا کے سبھی جھوٹے سچ بولے تو یہ بولے تاہیر ہے بہو تیرا کردار علی مولا علی مولا شیر چینے پردار علی مولا اے چھچلی ندی والو اے چھچلی ندی والو ہائیتے ایک سمندر کے اس پار علی مولا اس پار دیکھئے آنے کے اس پار علی مولا اس پار شیر سمیئے گا دیکھتے ہیں کہ کتنے علی والو ہیں کہ ہمت ہو ہمت ہو دونارے پر پابندی لگا مفتی ایک ساز میں کہتا ہوں سوار علی مولا 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 بہترین شیر بہترین انداز کے مالے بہترین شائر آلی جناب منیر بران سیزا پیش کر رہتے تو آپ کے ذات پڑے ورائید کے چند شیر دیکھیں میں اس مراتا ہوں مولا تو بے نظیر ہے تو بے مثال ہے تو ایسا آفتاب ہے جو لا زوال ہے عمران جس کو کہتے ہیں تو اس کا لال ہے تس سے ملائے آگ یہ کس کا تس سے ملائے آگ یہ کس کی مجال ہے تو گفارڈ کے مارے نہ ہوتے تھے روبرو ہے بس سے تیرے کافتہ تھا لشکر یادو تو انہیں وہ جنگ کی ہے شہنشاہ بیروبر ٹھہرا نہ کوئی تیرے مقابل محسبر تو سمٹی ہوئی جو فوج تھی بھاگی ادھر ادھر کتنوں کے دم نکل گیا حیدر کو دیکھ کر تو جتنے بھی پہلوان تھے سب کو بھگا دیئے تُو نے دو سور ماہوں کے چھکے چھڑا دیئے تو معلوم ہوگا آپ کو خیبر کا واقعہ کرتے تھے لوگ جنگ مگر کچھ نہ ہو سکا آخر میں مصطفیٰ نے علی کو علم دیا سارے منافقین کا چہرہ اتر گیا آکر علی نے جنگ کا نقشہ بدل دیا خیبر کے سور ماہوں کے سر کو گجل دیا تو دینِ رسولِ پاک پہ سایہ علی کا ہے نہرِ لبن پہ آج بھی خفزہ علی کا ہے احسان مند سارا زمانہ علی کا ہے قرآن کی زباہ پہ قصیدہ علی کا ہے تو حیدر کے در کو چھوڑ کے تم کچھ نہ پاؤگے جاؤگے گر تو صرف جہنہ میں جاؤگے تو مقل کے ان کی مثال مل نہیں سکتی جہان میں پیدا بھی یہ ہوئے تو خدا کے مكان میں اور لقنت نہ آسکے کبھی ان کی زبان میں لقنت نہ آسکے کبھی ان کی زبان میں رحمت پرس رہی ہے اسی خاندان میں تو عارف علی کا ذکر ہمیشہ کریں گے ہم عارف علی کا ذکر ہمیشہ کریں گے ہم مرکر بھی شہر حق کا قصیدہ پڑھیں گے ہم نارا ہائی داری چون بحرن اللہ ان ثقیoo وہ لوگو مح impersonAS دے پھر نрал مل vers شہر حران شہر حر Shiny تعالی جوب Kart이 الی یہ دست لڑکر بھی دے محمد نارا ہلے محمد صدخل محمد مل خلط جلد دوری ہو وکر جلد دوری ہو تمام جلد دورو اور کبولو عبر ذات بجلس آشد مارا امام جادهم مجموaras آدن اے لکھل وہ بیت آدن اے موسیقی